اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ تَعْلَى فِي الْقُرَانِ الْمَجِيدُ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ صَدَقَ صَدِقُ الْمَسْدُوْقُ عَلَيْهِ صَلَاةَ وَتَسْلِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّنَا عَلَى النَّبِيَّا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا شفینا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمدی والا علیہ وآسحابی وحیو بیعتی وزوریاتی وباریت سلی صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میں جھارکھنڈ میں تھا اور جھارکھنڈ سے ہاں جو ٹرین کے ذریعہ آنا تھا حالات کچھ ایسے ہوئے کہ ٹکٹ غلط فیمیو کی وجہ سے بلکل غلط اسٹیشن کی ٹکٹ بن گئی کل کے جلسے سے وہ اسٹیشن تک پہنچنا ناممکن تھا کیونکہ اسٹیشن سے جلسہ گاہ جو ہے تقریباً چار گھنٹے کے دوری پر تھا اور پھر ٹرین بھی چار بجے کی تھی ظاہر ہے بارہ بجے تک تقریر ختم کر کے فوراں بارہ بجے نکلو تو چار بجے تک پہنچنا ممکن نہیں تھا وہا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جب سمجھ میں آیا ہے کہ ٹکٹ غلط بنی ہے تو فلائٹ کا ٹکٹ بنایا ہے توراں فلائٹ کا ٹکٹ بہت مہنگے داموں میں بنایا گیا ہے لیکن اس کے بعد پھر اتفاق کی بعد کہ تقریباً دس بجے کے قریب جب ٹکٹ بنایا ہے گیارہ بجے کے قریب میسیج آتا ہے کہ فلائٹ کا ٹائم بھی بڑھ گیا ہے جو فلائٹ ایک بجے کی تھی اور تین بجے مجھے کلکتہ پہنچانا تھا جس فلائٹ کو اس کا ٹائمنگ بڑھ کر ہو گیا سات بجے اور پہنچانے کا ٹائم ہو گیا رات کے نو بجے وہاں سے یہاں آنا مطلب اور مشکل ہو گیا بیرالو فلائٹ کا ٹکٹ پھر ضائع ہو گیا اس کو کینسل کر آنا پڑا اب اس کے بعد پھر دوسری ٹرین پر دیکھی گئی با مشکل پھر ایک انٹر سٹی کر کے کوئی ٹرین ہے وہ مل گئی تفاق سے اور یہاں میں تقریباً ساڑھے تین بجے کے قریب ہاوڑا پہ اترا اور وہاں سے بائکار سفر کرتے ہوئے چار گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچا اور راستے میں تبیت کل بڑی خراب ہو گئی انٹی آنے لگی کیونکہ مسلسل آٹھٹ گھنٹے کار کا سفر فلائٹ کا سفر نہ کھانے کا ٹکانہ نہ آرام کا کوئی موقع یہ ایک خطیب کی زندگی ہوتی ہے جو میں بھی آپ کو مقتصر بتا رہا ہوں دو دو دن نہ آنے کو نہیں ملتا ہے قیام کا ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں گھسل خانے بھی ڈھنکے نہیں ہوں جلسہ لینے کی بڑی جستجو ہوتی ہے تنظیموں کو اور فون پر حالانکہ میں جب تین علاقے ایسی ہے یہاں کے کہ جہاں جب جلسہ ہوتا ہے میں واضح طور پر دو باتیں آپ پوچھتا ہوں کہ بھی آپ ایک تو جہاں ٹھہرا رہے ہو وہاں ٹھہرنے کا معقول انتظام ہے یعنی مطلب باتروم وغیرہ ٹھیک ٹھاک ہے یعنی اور دوسرا یہ کہ لوگ کتنے آ رہے ہیں جلسے میں شاعر کتنے ہیں خطیب کتنے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو باہر کے خطیب آتے ہیں جس کو فلائٹ کا ٹکٹ دیا جاتا ہے جس کو کار سے بلاتے ہیں کار کا خرچہ فلائٹ کا ٹکٹ قیام کا نظر آنا دنیا مر کے اخراجات ہزاروں میں ہوتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں بھی رات کے دو بجے جب سارا مجمع جا چکا ہوتا ہے آدھا مجمع بازار میں گھوم رہا ہوتا ہے میلوں میں گھوم رہا ہوتا ہے آدھا مجمع ہونگ رہا ہوتا ہے اور آدھے سے زیادہ مجمع جا چکا ہوتا ہے تو یہاں کے جلسے دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جلسے نہیں ہوتا ہے ایک مزاق ہوتا ہے ایک انٹرٹینڈمنٹ کیا جاتا ہے ٹائم پاس نہ اصلاح کا کوئی مقصد نہ اقائد سے کوئی تعلق نہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہ دنیا کی خبر ہمیں کہ دنیا میں کیا سادشے ہو رہی ہے مسلمان اور اسلام کے خلاف کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے بس زندگی جی رہے ہیں جانوروں کی طرح کے صبح ہوئی اٹھے کھایا پیا سو گئے رات میں کھایا پیا صبح ہوا پر پکھانا کیا بس یہ ہی چل رہا ہے اب یہاں قوائلی کا پرگرام ہوتا تو وہ پنڈال میں جگہ نہیں ہوتی اور نوٹوں کی اتنی برسات ہوتی کہ نہ جانے پھر وہ مسلمان جو ہر معاملے میں اپنے آپ کو غریب بتاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے نوٹ اوبال آتے ہیں کہ قوالوں پر لاکھوں ایک ایک رات میں لٹا دیتے ہیں ابھی آج ہی میں راستے میں آ رہا تھا تو کسی نے ایک ویڈیو مجھے سینڈ کیا نیوز چینل کا ویڈیو ہے احمد آباد میں شادی ہوئی مسلمان کی نیوز چینل کی ریپورٹ ہے اور ویڈیو ساتھ میں لگایا ایسا نہیں کہ سب زبانی اس نے جمع خرچ کیا ہے ہزاروں نہیں لاکھوں روپئے اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں اڑائے اور لاکھوں روپئے میڈیا کی ریپورٹ ہے کہ یہ لاکھوں کے اس میں پچاس کے نوٹ سو کے نوٹ لاکھوں روپئے لٹا دیا اور یہ وہ قوم اپنے خضول خرچی میں یہ نوٹ برباد کر رہی ہے کہ اس کو بھی یہ ہی نہیں معلوم کہ ترکیوں کے مسلمانوں کے کیا حالات چل رہے ہیں جو ترقیہ یافتہ ملک تھا بڑی بڑی بیڈنگیں بنا کے جو فقر کر رہے تھے جو دنیا کو آگ دکھا رہے تھے آج ڈالے ڈالے کو موتاج ہو چکے ہیں ترکی کے لئے لیکن ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہی ہم پیسہ صرف کرتے ہیں لیکن کہاں کرنا چاہیے اور اس کا کیا فائدہ اٹھانا چاہیے اس کا شعور نہیں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنیا میں دو چیزیں سب سے ایک بہترین ہے اور ایک بہترین ہے دنیا میں دو چیزیں اسی ہے کہ ایک بہترین ہے برکتوں کی جگہ ہے اور ایک بہترین ہے جہاں لانتوں کی جگہ تو کوشش کرو کہ جہاں برکتوں کی جگہ ہے وہاں پر زیادہ قیام کرو اور جو لانتوں کی جگہ ہے جو بے برکتی کی جگہ ہے اُس جگہ پہ کم وقت گزارو فرمایا کہ ایک جگہ وہ ہے جہاں برکتیں ہیں وہاں فرشتوں کا نصول ہوتا ہے اور دوسری جگہ وہ ہے کہ جہاں بے برکتیاں ہیں لانتیں ہیں وہاں شیعاتین پھیرا لگ ڈالتے ہیں شیعاتین گھومتے ہیں صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے نبیوں دو جگہ کونسی ارشاد فرمایا کہ برکتوں اور رحمتوں کی جگہ تمہاری مسجد ہے کہ تم جب مسجد میں قیام کرتے اور جتنی دیر قیام کرتے ہو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہو اور اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہیں اپنے پروں سے ڈھاپے ہوئے ہوتے تمہارا لمحہ لمحہ عبادتوں میں گزرتا ہے اور یہ ایک ایک لمحہ آخرت میں تمہارے لئے کام آنے والا ہے پھر فرمایا کہ تمہاری دنیا کی بترین جگہوں میں سے بازار ہے بازار وہ جگہ ہے کہ جہاں لہو لئی ہوتا ہے کھیل خود کے سامان ہوتے مرورنجن کے سامان ہوتے دنیا سے رغبت ہوتی ہے اور دین سے غفلت کی طرح انسان چلا جاتا ہے وہ جلسے کیا کامیاب ہوں گے کہ جب جلسوں کے بازو ہی آپ اپنے بازار بنا رکھتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں نہیں ہے اس سے زیادہ جب میں آ راتوں نے بازار میں گھومتے ہوئے دیکھا اچھا اچھے داڑی والوں کو خواتین گھوم رہی ہیں عورتیں گھوم رہی ہیں رات بھر وہ میلے میں گھوم رہی ہیں میں سمجھ نہیں پاتا کہ جلسے کے ساتھ بازار ہے کہ بازار کے ساتھ جلسہ لگا ہو سمجھ میں نہیں آتا میں مہاراشت کا رہنے والا ہوں ناکپر کا رہنے والا ہوں ہمارے ہاں اس طرح کی جلسے نہیں ہوتے تھا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں لوگوں میں شعور بھی بہت زیادہ دیا ہے علماء میں بھی شعور زیادہ ہے عوام میں بھی شعور زیادہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے بدعقیدگی نہیں ہے بدعقیدگی بھی اپنے پیمانے پر ہے لیکن شعور ایک جو چیز ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ بڑی نعمت ہے انسان کو اگر شعور نہ ہو تو حقیقی معنیوں میں وہ انسان نہیں ہوتا یہاں شعور کی بڑی کمی نظار آتی ہے مجھے ہزاروں لاکھوں روپے جلسوں پر خرچ ہوتے ہیں لیکن اس کا حال یہ ہے کہ جلسوں سے فائدہ نہیں ہوتا جو دور دراز سے مقرر بولاتے ہیں اس کو تب بٹھاتے ہیں آپ رات کے دو بجے بارہ میں کہتا ہوں کہ ایسے جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہمارے ہاں قانون بڑا سخت ہے دس کے بعد ہمارے ہاں پرمیشن نہیں ہوتی جلسہ کرانی ہے پولیس آ جاتی ہے ایک تو پرمیشن لینی پڑتی کے جلسے کے لیے بینہ جلسے کے پرمیشن کے لیے آپ جلسہ کر نہیں سکتے جتنی کمیٹی کے لوگ ہیں دوسرے دن پولیس آرسٹ وارانٹ لیں گی اور کوڑ میں حاضر ہونا پڑتا ہے لمبے جرمانے ٹھکتے ہیں اور اگر جرمانہ نہیں بڑا تو پولیس آتھ کے اٹھاتی ہے اور جیل ہو سکتی ہے تو پرمیشن لینا ہمارے جلسوں کے لیے ضروری ہوتا ہے جب پرمیشن لی جاتی ہے تو پولیس باقیدہ اپنے جو پرمیشن لیٹا ہے اس پر لکھ کے دیتی ہے کہ بھائی دس بجے سے اوپر جلسہ آپ نہیں چلا ہوگی بہت مشکل دس بجے تک جلسہ چلتا ہے بہت زیادہ بڑا جلسہ رہا پیسے زیادہ خرچہ کیے تو پولیس کو تھوڑا دے دیلا کے کھلا پیلا کے اگر آپ جلسہ چلا لیں تو بارہ بجے تک ساڑھے بارہ ایک بجے تک اس سے زیادہ جلسہ نہیں چلتا مگر آپ کیا شعوری ہے کہ چار بجے رات تک جاگنا ہے ہمیں بھلا فجر کی نماز قضا ہو جائے میں گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں شاید ہی آدھے سے زیادہ لوگ ہوں گے جو فجر کی نماز پڑھیں آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو جا کے سو جائیں گے فجر گول ہو جائیں گے وہ جلسے کا فائدہ کیا کہ جس میں نماز سے قفلت ہو جائے جلسے رکھی اس لیے جاتے ہے کہ دینی شعور بیدار ہو آدمی نمازی بنے اور دین کی طرف اس کی رقبت بڑے مگر وہ جلسے جو خود دین سے ہمیں دور کر دے نمازوں سے دور کر دے تو خدا کی قسم یہ جلسے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے بلکہ اس کے تعلق سے ہم سے پوچھ ہوں گی کہ تم نے ایسے جلسے کیوں رکھے کہ جس کی بنیاد پر اتنی رات تک تم نے جبگایا کہ نماز فجر جو فرض ہے فرض کو چھوڑنا پڑا اور تم نفلی کاموں میں مجگول رہے یہ نفلی کامیں یاد رکھیے حقیقی کام تو نمازے ہیں فرض تو نمازے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی المعروب بھی غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب فتو الغیب میں فرماتے ہیں کہ فرائے چھوڑ کر نفل کام کرنے والے کی مثال اس حاملہ عورت کی طرح ہے اس پیٹ والی عورت کی طرح ہے جو نو مہینے اپنے پیٹ میں بچہ پالتی ہے تکلیفیں اٹھاتی ہے نو مہینے اپنے بچے کا درد پیٹ میں برداشت کرتی ہے اور نو مہینے کے بعد جب ڈیلیوری ہوتی ہے جب حمل ختم ہوتا ہے تو بچہ مردہ حالت پہ پیدا ہے تو گویا اس کا حال یہ ہے کہ نو مہینے تکلیفیں بھی اٹھائی مشکتیں بھی سہی تکلیفیں برداشت بھی کیا درد بھی برداشت کیا لیکن نتیجہ کیا ہے نتیجہ زیرو یہ جلسوں کے وہی حال ہے کہ چندے ہو رہی ہیں مہنتیں ہو رہی ہیں کئی کئی رات جاگ کر تنظیم کے لوگ جلسہ رکھنے کے لئے انتظامات کرتے ہیں مقرروں کو ٹھہرا جاتا ہے تعلق قائم کیے جاتے ہیں کانٹیک ہوتے ہیں گاڑیوں کے آنے جانے کے سویدائیں جو ہے کی جاتی ہیں جلسے کے لئے سارے اتمام ہوتے ہیں اور یہ سارے اتنے اخراجات اتنی دن کی مہنت و مشکت کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارے تو ایسے ماحول میں بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ تین علاقے ہاں ایسے دیکھیں میں نے کہاں کے جلسے بہت کم جلسے میں نے دیکھے جو بہت ہی مفید ہوتے ہو یا جہاں بہت کام کی بات ہو اور واقعی جلسے جلسے کی طرح ہوتے ہو ورنہ تین علاقوں میں دیکھا سوائے ایک ٹائم پاس مرورنجن یا اٹنٹینمنٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ایک اس میں آپ کا بنگال ہے دوسرا بیہار ہے اور تیسرا آپ کا اوڑیسہ ہے اور اس میں اگر ساڑھے تین نمبر دے دیں آپ تو اس میں کچھ یو پی کے علاقے ملا لیجی آپ ورنہ اگر آپ راجستان جائے تو اچھے جلسے ہوتے ہیں تیلنگانہ چلے جائیں چننہ ہی چلے جائیں کرناٹا کا چلے جائیں مہاراست چلے جائیں یا ایسے علاقے ہوتی ہیں کہ جہاں آپ بلکل کام ٹو کام کی باتیں ہوتی ہے وقت سے تیہ ہوتا ہے مقرر کو وقت دیا جاتا ہے موضوع دیا جاتا ہے اسی موضوع کے لحاظ سے وقت کا تعیون اور وقت کا لحاظ کرتے ہوئے متعین وقت میں اس کو اپنی بات کر کے گزر جانی پڑتے ہیں لیکن یہاں کوئی ٹیمین کا کوئی وقت کی کوئی حیمیتی نہیں ہے اب یہ ایسا لگتا ہے یہاں تو ہونا یہ چاہیے کہ دلچسپی کے ساتھ لوگ خدا ہیں مگر آلاؤنس کر کر کے لوگوں کو زبرستی بلانا پڑتا ہے ایسا لگتا ہے کہ چابک لے لے کے دوڑ رہے جبکہ یہ نیکی کا کام ہے خود آدمی نے لپک کر آنا چاہیے لیکن بہرحال چلی ہے یہ میری اپنی کچھ بھڑاس ہے اور شاید میں یہ اگر نہ کہتا نہ نکلتا تو اندر ہی اندر پتہ نہیں میں گم زدہ ہوتا کیا ہوتا اللہ جانے جائے اس لئے میں سمجھ رہا تھا کہ جب تا کہ تھوڑی سی بھڑاس نکالوں گا نہیں تو میرے قلب کو سکون نہیں ملے چلی ہے تھوڑے دیر رک جائیے جب تک نہ سن لیجئے کچھ چیزیں جو دکھانے کے حساب سے سکین وغیرہ لگا ہے میں سب اس لئے حالانکہ دل نہیں بول رہا ہے لیکن اس خاطر میں یہ گبارہ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں پہ کمیٹی والوں نے پیسہ سرف کیا اور جس چیز پہ پیسہ سرف ہو اور اس کا استعمال نہ ہو پیسہ زائے ہوگا کوئی مطلب نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی ملکان نبی آدم و بین الماء والدین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تلبس الحق بالباطلی وتقتم الحق وعنتم تعلمون صدق اللہ العزیم صدق صادق المزدوق علی صلات و تسلیم ان اللہ و ملائکتہ یسلنا علی النبی آئیوہ الذین عامنون صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اللہم صلی اللہ سیئتنا مولانا شفینا و حبیبنا و تبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ وآسحابہ و بارک و سلیم صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کافی ہو چکا ہے کونے دو رہے ہیں میری دوانگی تو ویسے صبح بارہ بجے دوپیر میں ہیں اب جتنے دیر سننا چاہیں گے میں خطاب کروں گا عموماً میرے خطاب دھائی گھنٹے تیر گھنٹے بھی ہوتے ہیں اب یہ آپ کے ذوقے سماعت پر ہے کہ آپ کتنے دیر مجھے برداشتے ہیں بہرحال آج کی جو بزم ہیں شب محرات کے تعلق سے ہے لیکن مجھ سے کبل ہو ہمارے خطیب احل سنت محرات پر کافی بہترین گفتگو فرما چکے ہیں اور تنظیم کی طرف سے جو مجھے عنوانہ دیئے گئے وہ تھوڑا ہٹ کر ہے اس کا تعلق اقائد سے اسلام کے دو شعبے ہیں ایک ہے اقائد اور ایک ہے آمان آمان میں یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زقاط، صدقات، خیرات، عبادت ہیں جتنے بھی نیک چیزیں ہیں نیک کام کرتے ہیں وہ سب آمان میں آتی ہیں لیکن آمل سے پہلے آتا ہے آمان سے پہلے آتا ہے اقائد، اقیدہ اقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمیں کیسا تصور رکھنا چاہیے کیا ماننا چاہیے کیا نہیں ماننا چاہیے رسول اللہ کے بارے میں ہمیں کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا ہے ان چیزوں کے علم کا نام ہے اقائد کا اقائد اور اقائد کی اہمیت اسلام میں ایسی ہے جیسے عمارت کے لئے زمین کی اہمیت ہے کہ بغیر زمین کے کوئی بھی عمارت، کوئی بھی بلڈنگ قائم نہیں رہ سکتی، وجود میں نہیں رہ سکتی بلڈنگ کے لئے کسی عمارت یا مکان کے قائم کے لئے اس کو قائم رکھنے کے لئے زمین کی سخت ضرورت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جس زمین پر عمارت بنائی جاتی ہے زمین کا مضبوط و پختار تھوس ہونا بہت ضروری ہے اگر زمین میں پلپلات ہو، کمزوری ہو تو کتنی آپ شاندار عمارت تعمیر کیجئے کتنی اچھی عمارت بنائیے کتنی اچھا اس میں ماربل لگائیے دیواروں پر کتنی اچھی فنیشنگ کر لیجئے کتنی بڑے بڑے چھومر لگا لیجئے بہترین ٹیکروشن آپ گھر میں کر لیجئے لیکن زمین جس زمین پر آپ نے بلڈنگ تعمیر کیے اگر وہ مضبوط نہیں ہے تو ایک معمولی سا جھٹکا، معمولی سا زلزلہ بھی اس بلڈنگ کو گرا دیتا ہے تو یہ جو بلڈنگ ہے، یہ عمال ہے گویا اور جس زمین پر وہ بلڈنگ قائم ہے وہ گویا عقائد ہے سارے عمال کا دار و مدائد عقائد پریں عقائد صحیح ہے تو عمال بھی مضبوط ہے عمال بھی قبول ہے اور اگر عقائد کمزور ہے تو کوئی عمل بھی کام آنے والا دے آپ کتنی ہی عبادت کر لیجئے کتنی ہی نمازیں پڑھ لیجئے لیکن عقیدے میں ذرہ برابر بھی کمی اور پیشی ہے تو آپ کے سارے عمال قیامت کے دید برباد ہو جائیں وقت زیادہ نہیں ہے کہ ہم اس کی بہت ساری مثالیں دیں میں صرف ایک مثال دے کے گزر جاؤں گا کہ عبالیس اتنا بڑا قابد و ظاہر اتھائی تھی عبادت کرنے والا تھا کہ اس سے زیادہ روے زمین پر آج تک کسی انسان نے عبادت کی ہی رہی سارے انسانوں کی عبادت بھی اگر ملا دی جائے تو عبالیس کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا اور میں اکرام فرماتے کہ نبے کروڑ سال اس نے اللہ کی عبادت نبے کروڑ سال تو ابھی دنیا کی ہمارے انسانوں کی عمریں نہیں ہیں جب انسان کا وجود جب سے ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کا وجود ہے اور جو تخمینہ نکالا گیا کہ حضرت آدم کو زمین پر آئے وے کتنے ہیں تو ساڑھے سات ہزار سال کا عرصہ نکلتا ہے تو ساڑھے سات ہزار سال سے بھی انسان کے وجود کو ہو رہے ہیں دنیا میں آئے وے عبلیس کی جنات میں سے تھا حضرت آدم سے بہت پہلے اس کی پیدائیش ہو چکی نبے کروڑ سال عبادت کی لیکن نبی کی شان میں ادنا سی توہین کی سجدہ کرنے سے نبی کی تازیم کرنے سے انکار کیا نبے کروڑ سال کی عبادت تباہ ورواد ہو وجہ کیا تھی عمارت تو بہت شاندار بنائیں نبے کروڑ سال تک اپنی عمارت عمال کی تعمیر کرتا رہا لیکن عقیدے کی زمین پختہ نہیں تھی تو جب عبلیس کے نبے کروڑ سال کے سجدے کام نہ آئے تو اندازہ لگائی کہ اگر کوئی ہم میں سے نبی پاک کی شان میں ذرہ ورابر بھی توہین کرے تو اس کے عقیدے کی جب کمزوری ہو تو اس کے عمال کیسے قائم رہ سکے اب عقائد کیا ہے ہم کیسے جانے کی تین عقیدوں کو ماننا ہے تین عقیدوں کو نہیں ماننا اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعلق سے حدیثیں میں سب دو حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے سمجھ میں آ جائیں گا آپ کے کہ عقائد کہاں سے ہمیں لینا ہے عقیدہ کس سے اخص کرنا ہے ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اصحابی کا نجوم فبعی اقتدائتم اقتدائتم سرکار نے فرمایا لوگو میرے تمام صحابہ آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں جیسے آسمان میں ستارے روشن اور روشن ہیں چمکدار ہیں روشنی دیتے میرا ہر صحابی انہی ستاروں کی طرح ہے کہ اس سے روشنیاں نمدار ہوتی ہیں اور یہ روشنی کونسی ہے یہ ہدایت کی روشنی ہے اقتدائتم اقتدائتم جن تم میں سے جس نے بھی کسی صحابی کی پیروی کری اس نے ہدایت پایا میرا آخر صحابی صاحبہ ہدایت تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا وہ رسول اللہ کو کیسے مانتے تھے حضور کی عزت و تازین کیسے کرتے تھے جب جیسا صحابہ نے کیا تو ویسا ہی ہمیں عمل کرنا ہے جو صحابہ نے کیا وہی ہمارے لئے سند اور حسنت کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے کہ صحابہ کے عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی مہر لگی اور جس چیز کو صحابہ نے پسند کیا اس کو رسول نے پسند کیا اور جس کو رسول نے پسند کیا اس کو خدا نے پسند کیا اور ایک دوسری حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہا کہ قوم بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ہم مسلمانوں سے پہلے جو قومیں گزری اس میں ایک بڑی قوم تھی بنی اسرائیل جس میں سب سے زیادہ انبیاء اکرام پیدا ہوئے سب سے زیادہ انبیاء اکرام تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر رسول اللہ کے درمیان میں جتنے انبیاء اور پیغمبر آئے سب بنی اسرائیل میں آئے حضرت اسمائیل کے بعد سیدھا صرف رسول اللہ ہے اس درمیان میں کوئی بھی پیغمبر بنی اسمائیل میں نہیں ہے دو قبیلے تھے بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل بنی اسرائیل کا تعلق حضرت عیسیٰ کی نسل سے ہے بنی اسرائیل کا تعلق حضرت اسمائیل علیہ السلام کی نسل سے ہے رسول اللہ حضرت اسماعیل کی نسل میں پیدا ہوئے تو حضور اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان میں کوئی پیغمبر نہیں ہے بنی اسرائیل میں لیکن چتنے انبی آئے عیسیٰ علیہ السلام تک سب حضرت عیسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک چتنے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ آئے حارون ہیں چتنے پیغمبر ہیں اکثریت پیغمبر کی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی مگر ہوا کیا اتنے انبی آنے کے باوجود اس قوم میں اختلاف ہوا توئے ہر زمانے میں فرقے بنتے گئے اس قوم میں تو حضور فرماتے ہیں کہ کہا کہ بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا تو بنی اسرائیل کے لوگ فرقوں میں بٹے اور ان کی تعداد ہو گئی فرقوں کی بہتر وہ بہتر فرقوں میں بٹے وَتَفْتَرِكُ عُمَّتِ عَلَى سَلَاسِينَ وَسَبَعِينَ مِلَّا اور میری امت میں بھی اختلاف ہوں گا میری امت میں بھی آپس میں ٹکراؤں ہوں گا جھگڑیں گی میری امت اور جھگڑ جھگڑ کے لڑ لڑ کے ٹکڑوں میں بٹیں گی گروہ میں بٹیں گی اور جب گروہ میں بٹے جائیں گی تو ان کی تعداد کتنی ہو جائیں گی تیرہتر ہوں گی بنی اسرائیل باتتر ہوئے تھے میری امت تیرہتر فرقوں میں بٹیں گی کُل لہم فِن نار آقا نے کہا سب کے سب جہنم میں جائے اِلَّا مِلَّةً وَاحِدًا صرف ایک جماعت ہوں گی ایک فرقہ ہوں گا جو جنت میں جائیں گا یعنی تیرہتر میں سے بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے اور ہر فرقوں میں کڑوڑوں اور وہ لوگ ہوں گے اور جنت میں جانے والے لوگوں میں بھی لاکو اور کڑوڑوں ہوں گے ایک ہی جماعت ہوں گی جو جنت میں جائیں گے اور بہتر فرقے اور بہتر جماعتیں جہنم میں جائیں گے صحابہ نے ارز کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جماعت کی نشانی اور پیشان بتائیے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور جب قیامت کے قریب آپ کی امت فرقوں میں بٹے تو کیسے جانے اس وقت مسلمان کہ کس جماعت میں ہمیں رہنا ہے کونسی جماعت جو ہے وہ حق پر ہے کونسی جماعت ہے جو جنت میں جانے والی ہے اور یہ کون سے بہتر ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں ان بہتروں سے ہٹ کر جنت والی جماعت میں کیسے قائم رہے اس کی پیشان کیا ہوں گی اُو جماعت کی نشانی کیا ہوں گی فرمایا سنو اُو جماعت کی جو جنت میں جائیں گی اس کی پیشان و نشانی ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی جنتی ہو گی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر تو اندازہ لگائیے کہ صحابہ کا جو عقیدہ اس عقیدے کو جو جماعت اپنا لیں گی وہی جنتی ہیں اب میں بہاں گے دو حال دلائل کے ساتھ دلائل کی روشنی میں حقائق کی روشنی میں بلکل ہاتھ گنگن کو آر سی کیا چیلنگ کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہتا ہوں خدا کی قسم اس وقت جتنے بھی فرقے ہیں اور جتنے آئندہ ہونے والے ہیں ہم نہیں جانتے آگے کتنے فرقے ہوں گے جتنے ہیں اس میں ہمیں معلوم ہیں ان تمام فرقوں میں اور آئندہ ہونے والے تمام فرقوں میں صرف جو جنتی جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے جس کو ان سمانے میں مسلکِ آلہ حضرت کے ماننے والوں کی جماعت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت یہ میں نے مختصر سی تمہیدی گفتگو کی کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اس کی میں تفصیل میں جاؤں اب ایک بات ہمیں ذہن نشید کر لینا چاہیے کہ جو بھی ہمارا عقیدہ ہے ہم اس عقیدے کی حقانیات اور اس کی سچائی کے لیے کیسے پرکھین کی عقیدہ صحیح اور جنت میں لے جانے والا ہے ہم اس عقیدے کو صحابہ کے عقیدے پر پیش کریں گے اور جو بھی جماعت صحابہ کے عقیدے کے خلاف بات کرتے میں نظر آئیں گی ہم جان لیں گے کہ اس کا عقیدہ جب صحابہ کا عقیدہ نہیں تو یہ جنتی جماعت اہل سنت میں نہیں یہ بہتر جہنمیوں میں سے اب ہم اس کی عبادت نہیں دیکھیں گے ہم اس کی نمازیں نہیں دیکھیں گے اور جو نمازیں دیکھیں عبادت دیکھیں ان کی دانیاں دیکھیں ان کے چھپے دیکھیں ان کی ٹوپیاں دیکھیں ان کے کبے دیکھیں ان کے مدر سے دیکھیں ان کی مسجدیں دیکھیں اور پھر سوچے کہ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں تو وہ بہت بڑی غلطی اور خطاپر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیز کی جو ہے حلیہ کو نہیں دیکھا ابلیز کی عبادتوں کو نہیں دیکھا نبے کروڑ سال کے سجدے کو نہیں دیکھا اس کے عقیدے کو دیکھا جب دیکھا کہ اس کے عقیدے میں حضرت آدم کی تازیم نہیں ہے تو اس کی ساری نبے کروڑ سال کی عبادت موہ پہ مار دی گئی تو لہذا جب ابلیز کی عبادت برقرار نہ رہی تو کوئی داڑی رکھنے والا توٹوپی پہننے والا مدرسے چلانے والا مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والا اگر اس کے عقیدے میں خامی ہو اور وہ صحابہ رسول کے عقیدے پر نہ ہو اس میں توہین کی آمی جیشو خدا کی قسم اس کی کوئی عبادت کام آنے والی نہیں ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں چند حوالے اور چند باتوں کے ذریعے بتاتا ہوں کہ جن عقیدوں میں ہمارا جماعتوں سے اختلاف ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو عقیدہ ہم پیش کر رہے ہیں وہ اسلام کا عقیدہ ہے ہم کہتے ہیں تمہارے کہنے سے یہ عقیدہ ہم اسلام کا نہیں مان سکتے جب تک اس عقیدے کو ہم صحابہ کی دربار میں پیش نہ کریں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک عقیدہ پیش کیا جاتا ہے اس تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں ابھی آج کل یہ نیٹ پر بڑے چل رہے ہیں پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور ان کا نام ہے مولوی تاریخ جمیل صاحب دیکھئے ان کی آر ڈیو ایکچولر ویڈیو نہیں مل پایا یہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا اس کو غور سے سنی آپ یہاں اگر آپ نے کار یا رسول اللہ میری گشتی کو پار لگا دے لیکن یہاں اگر آپ نے کار یا رسول اللہ میری گشتی کو پار لگا دے ایسا آدمی مرتب ہے کافر ہے پکا بلکل اس میں اور نہ میں کوئی فرق نہیں ہے تین سو ساٹھ بدوں کے سامنے جھبنے والا جاہے کا پرشاک پینے والا اور کیسے موقع میں یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگانے والا دونوں گندے پلید نجس جن کا مسجد حرام میں داخلہ منع بلکل اس میں اور ہندو میں 기가 پرشاک پینے والا تین سو ساٹھ بطوں کے سامنے جھپنے والا جائے کا پرشاک پینے والا اور ایک ایسے موقع پہ یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگانے والا دونوں گندے پلید نجس جن کا مسجد حرام نے داخلہ منع قرآن کہہ ان المشرکین انم المشرکون نجس مشرک ناپاک ہے پلید ہے پلائے رہو مسجد الحرام مسجد حرام کے قریب ہی نہ پھڑکیں اواز شاید ایکو کی وجہ سے کچھ سمجھ میں آئی ہوں گی کچھ نہیں آئی حالانکہ اردو میں جو بول رہا تھا اسکرپ چل رہی تھی میں روک روک کے کھیک جملہ اس کا بتاتا ہوں یہ مولوی تاریخ جمیر ہے جس کا تعلق دیوبلی جماعت سے تاریخ مسود آئیے تاریخ مسود کا پھر جملہ پر سے سنیں کیا کہتا ہے لیکن یہاں اگر آپ نے کار یا رسول اللہ میری قسطی کو پار لگا دے لیکن یہاں اگر آپ نے کار یا رسول اللہ میری قسطی کو پار لگا دے ایسا آدمی مرتد ہے کافر ہے پکا یہ کہتا ہے اگر آپ نے یہ کہا یا رسول اللہ میری قسطی کو پار لگا دی یعنی آپ نے حضور سے مدد طلب کی کسی مصیبت میں حضور کو آواز دی کسی تخلیف میں حضور کو پکارا تو وہ کہتا ہے کہ ایسا کہنے والا آدمی مرتد ہے اسلام سے خارج ہے کافر ہے اور کافر بھی کہتا پکا کافر ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے اور پھر کس نوئیات کا کس لیول کا کافر ہیں آگے مولوی تاریخی مصوص صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سلی کہتا ہے اس میں یا رسول اللہ کہنے والے میں جو یا رسول اللہ کہے اس کے کہنے والے میں اور تین سو ساڑ بھتوں کے پوجھنے والوں میں تین سو ساڑ بھتوں کے سامنے جھکنے والے میں کوئی فرق نہیں جیسے تین سو ساڑ بھتوں کے سامنے جھکنے والا مشرق ہے ویسے یا رسول اللہ کہنے والا مشرق ہے جیسے گائے کا پیشہ پینے والا مشرق ہے ویسے ایسے موقع پر یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگانے والا مشرق ہے دونوں گندے پلیت نجاس اور ایسے نجاس ایسے نہ پا کہ ان کا مزید حرام میں داخلہ منع اچھے لوگوں کو مزید حرام یعنی مکہ موضوع میں حج بیت اللہ کے لئے بھی آنے دینا نہیں چاہیے یہ عقیدہ سارے دیوبندی اور اہل حدیث نام نحاد اہل حدیث جماعت کے لوگ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے سب مدد مانگنا ہے تو اللہ سے اور تعلق سے وہ قرآن کی حقایت بھی پیش کرتے ہیں دلیل میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایہا کن عبدو و ایہا کن استحائی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندو تم یہ قرار کرو یہ دعا کرو کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرے اور تجھی سے مدد مانگے تجھی سے مدد چاہے تو مدد صرف اللہ سے اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اللہ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے اور اگر آپ نے اللہ کی علاوہ رسول سے بھی مدد مانگی کسی ولی سے بھی مدد مانگی کسی بزرگ سے مانگی کسی صحابی سے مانگی تو آپ مشرق اور مشرق بھی چھوٹے موٹے نہیں ہیں ایسے مشرق کے مزید حرام میں بھی آپ کا داخلہ منا نجیس ہے آپ گندے یہ ساری جماعت کا فتوہ ہے لیکن کیا صحابہ کا یہی عقیدہ ہے کیا صحابہ اکرم یا رسول اللہ کہتے نہیں تھے کیا قرآن کی آیت کا وہی مطلب ہے جو انہوں نے بیان کیا نہیں دیکھئے قرآن کی آیت کے دو حصے ہوتے ہیں ایک میں اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی صفات کا اظہار کرتا ہے اور ایک میں اپنے بندوں کے لئے عطائی صفات کا اظہار کرتا ہے اب قرآن میں تو یہ بھی ہے قرآن میں کیا یہ نہیں ہے کہ جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لئے اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہ کرو مگر ان مولیوں سے پوچھو کیا یہ اپنے استاد کی تعریف نہیں کرتے کیا یہ اپنے ملہ کی تعریف نہیں کرتے کیا یہ رسول اللہ کی تعریف نہیں کرتے کیا یہ اپنے مدرسے کی تعریف نہیں کرتے تو تم قرآن کے خلاف ہوئے قرآن تو کہہ رہا تمام تعریف اللہ کے لیے تو اس کا کیا مطلب وہ پتہ چلا کہ حقیقی تعریف تو اللہ کے لیے ہے مگر اگر کسی بندے کی بھی تعریف کی جائے تو اس میں بھی اللہ کی ہی تعریف حیث لے کہ اس بندے کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے مثال کے طور پر میں نے ایک ٹیبل بنایا اب ایک صاحب آیا اور ٹیبل کی تعریف کرنے لگے کہنے لگے کیا شاندار ٹیبل بنایا آپ نے کتنی بہترین فینیشنگ ہے کتنی اچھی اس کی پالیش ہے کتنی چمک ہے تعریف وہ ٹیبل بھی کر رہے ہیں مجھے بتائیے یہ تعریف میری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے ہر اقلمان جانتا ہے کہ ٹیبل کی تعریف کا مطلب ٹیبل بنانے والے کی تعریف تاج محل کی جب تعریف ہوتی ہے تو تاج محل خود سے نہیں بن گیا اس کا بنانے والا ہے تو جب تاج محل کی تعریف کی جاتی ہے تو گویا تاج محل بنانے والے مزدوروں کی بھی تعریف ہو رہی ہے بس دوروں کے ساتھ جو انجینئر اس کی بھی تاریف ہو رہی ہے اور جس نے اس بنانے اور تعمیر میں پیسہ صرف کیا یعنی شہاجہ کی بھی تاریف ہو رہی ہے اس لیے جب ہم رسول کی تاریف بیان کرتے ہیں اولیاء کی تاریف بیان کرتے ہیں تو حقیقت میں تاریف اللہ کی ہی ہے اس لیے کہ اللہ نے ہی اس لائق بنایا کہ یہ قابل تاریف ہو گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس سے پناہ چلا کہ دو باتیں ہوتی ہیں دو صفات ہیں ایک ذاتی اور ایک عطائی ذاتی صفتوں کا مالک اللہ ہے حقیقی مددگار اللہ ہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا ہمارے اہل سنت کا قیرہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ولی کوئی نبی چاہ رسول اللہ ہی کیوں نہ ہو ذرہ برابر بھی تصرف کا اختیار نہیں رکھتے مگر اولیاء مدد کرتے ہیں انبیاء مدد کرتے ہیں رسول اللہ سب سے بڑھ کر مدد کرتے ہیں یہ مدد کا اختیار یہ طاقت و قوت اللہ نے ہی عطا فرما اور صحابہ نے رسول سے مددیں لی یا رسول اللہ کے نعرے لگائے یا رسول اللہ المدد کے نعرے لگائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تخلیفوں میں پریشانی میں مدد کو میں آواز دی اور ان کا حقیدہ یہ نہیں تھا ماذا اللہ کہ اللہ بے پاس ہے حضور ہی دے سکتے نہیں ان کا حقیدہ یہی تھا کہ حضور کو اللہ نے ہی اختیار دیا ہے حضور جو کچھ عطا کرتے ہیں اللہ کے دینے سے ہی راتا کرتے ہیں اس لیے کہ رسول کی شان یہ ہے عالی اللہ کی زبان میں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد محوظ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت بستی بستی قریہ قریہ نعرے تکبیر نعرے رسالت آئیے اس حوالے سے میں ایک حدیث کی کتاب کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں گے آئیے صحابہ کا مل کیا تھا اسکین پہ کتاب ہے آپ کے حدیث کی کتاب پر لکھنے والے کون ہیں امیر المومنین فی الحدی جن کا نام ہے محمد بن اسماعیل بخاری جن کو امام بخاری کہے کر مخاطب کیا جائے انہوں نے صحیح بخاری بھی لکھی اور ایک حدیث کی یہ بھی ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے حدیث کی کیا کرے وہ شک جب اس کا پیر سن ہو جائے کیا کہے وہ شک کیسے علاج کرے اپنے پیسن پیر کا یہ علاج بتا رہے امام بخاری یہ حدیث کی ہیڈنگ لگا رہے اور اس تعلق سے پھر حدیث لکھتے حدیث نابو نائم ہم سے حدیث بیان کی ابو نائم نے کہتے ان سے حدیث بیان کی صفیان نے ان سے حدیث بیان کی ابو عیساق نے ان سے حدیث بیان کی عبد الرحمان بن سعد نے عبد الرحمان بن سعد رضی اللہ تعالی انہوں نے صحابی رسول ہے وہ کہتے خدیرت رجل ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہے خلیفہ دوام فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہوں کے صحاب زادے ہیں جلیل و قدر صحابی ہے حضور کی حدیثوں کے بہت بڑے راوی بھی ہے حضور کے ساتھ جنگے بھی کی جہادوں میں بھی شریک ہوئے حضور کے پیچھے برسوں نمازیں پڑی ہزار اور یہاں تک کے خلوات اور جلوت میں حضور کی صحبت اختیار کی حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر سن ہو گیا یہ ایک بیماری ہو گیا جس پیر ایسا سن ہو جاتا ہے آپ نے ہسپیڈل میں دیکھوں گا ڈاکٹر ایک چھوٹی دی ہتوڑی مارتے ہیں کہتے ہیں درد ہو رہا ہے سوئی چماتے ہیں کہتے ہیں احساس ہو رہا ہے اس میں احساس پیر میں ختم ہو جاتا ہے کوئی پیر پر چھومٹی لے اس کو کاتے کوئی اس کو اگر چھیلے دردی نہیں ہوتا مریض کو مریض چلنے پھر میں سے معذور ہو جاتا ہے پیر میں کوئی احساس اور حص نہیں ہوگی عبداللہ ابن عمر کا پیر سن ہو گیا بہت علاج کروایا بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا فقالا رجولون حدیث کے الفاظ ہے کہ پھر ایک شخص آئیے بھی صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میں اس کا علاج بتاتا ہوں اس کا علاج کیا ہے آپ کا جو پیر سن ہو گیا اور اس کا فائدہ کسی حکیم سے نہیں ہو رہا ہے آپ اس کو مدد کے لیے آواز لگائیے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اشارہ کے کائنات میں آپ سارے روح زمین پر جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ رسول اللہ کی ذات ہے تو حضور کو آواز دیجئے حضور کو مدد کے لیے پکاریے اور سرکار کا وصال ہوئے زمانہ ہو گیا تو راوی کہتے فاقالا یا محمدہ یا محمدہ حضور کی انہوں نے وہی گھر پہ بیٹھے بیٹھے اور غضر رسول کے طرف رکھ کر پکارا یا محمدہ اور جب یا کے ساتھ محمدہ کا لفظہ آتا ہے عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یا استعانت کے لیے آتا ہے حرف ندا ہے حرف ندا مطلب پکارنے کے لیے اور محمدہ پا علیف جو ہے وہ استعانت کے لیے ہے مطلب یہ ہوتا ہے اس کا اے محمد میری مدد کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے امام بخاری نے تو اتنی حدیث لکھی لیکن امام طبرانی رحمت اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں آگے کہ انہوں نے یا محمدہ کا بھی صدا لگائی دیدہ کی حضور کو پکارا ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ ان کا پیرہ ایسے ٹھیک ہوا جیسے کبھی سن ہوا ہی نہیں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی سقینے پہ ہمیں چلنا ہے کون سی جماعت جنت میں جانے والی ہے صحابی کا خیرہ تو ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ مدد میں رسول کو پکار رہے ہیں لیکن آج کی دیوبندی جماعت کا مولوی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یا رسول اللہ کہہ کر پکار لیا اگر آپ نے یا رسول اللہ مدد کہہ دیا یا رسول اللہ میری کشتی کو پار لگائیے کہہ دیا تو آپ ایسے پکے مشرک ہو گئے کہ آپ کا مرسید حرام میں تاخلہ بھی منع تو انہوں نے ہمیں کفر کے فتوے نہیں دیے ہمیں مشرک نہیں کہا خدا کی قسم انہوں نے صحابہ اکرام کو مشرک اور جو جماعت صحابہ کو نہ مانے وہ پھر جماعت حق پر نہیں ہو سکتا اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ بہت سارے مہدیسی نے لکھا جیسے امام ابن سعید ہے دو سو ہجری کے امام اور انہوں نے اپنی کتاب تبقات میں لکھا اس کو اس کو امام ابن سنی نے اپنی کتاب عمل اليوم واللیلہ میں لکھا حضرت امام یحییٰ بن معین جو امام بخاری کے استاد ہے اور ان کے استاد امام ابو حنیفہ ان کے دادا استاد ہے امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ میں بھی اس حدیث کو لکھا اس کو حضرت امام نووی نے الاسکار میں لکھا اس کو امام قاضی آیاز نے اپنی کتاب شیفہ میں میرے پاس بہت سارے حوالے ہیں تاکہ وہابی اور دیوبندیوں کی بہت بڑے علامہ گزرے دو جس میں ایک ابن تیمیہ ابن تیمیہ نہیں بھی اپنی کتاب القلم الطیب میں لکھا اور ایک دوسرے دیوبندی اور علیہ اس کو بہت بڑے علی مانے جاتے ہیں جن کا نام شوکانی ہے شوکانی نے اپنی کتاب تحفت الزاخرین میں بھی اس حدیث کو لکھا ہے یہ خود اپنے موجودوں کی کتابیں بھی نہیں پڑھتے ہیں اور قوم مسلم پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں پھر دوسری طرح بھی ایک سونگ رشتے ہیں کہ ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں اقتلاف کی بات نہیں کرتے یہ عجیب اتفاق اور ان کا اتحاد ہے میں آپ کے گھر آؤں آپ کے گھر کھانا بھی کھاؤں آپ کے گھر آرام بھی کرو اور آپ ہی کے بزرگ باپ کو گالی بکھو اپی کہو بھئی میں محبت پیش کرنے آیا ہوں تو آپ تصدیم کریں گے اس بات کہیں گے یہ کیسی محبت ہے آپ کھارے ہمارا ہے رہ رہے ہمارے اور ہمارے بزرگ باپ کو گالی بھی بک رہے ہیں یہ ان کی کیسی محبت ہے کہ ایک طرح اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں دوسری طرح ہمیں مشرق کہتے ہیں ہمارے داخلے حرف میں منعو کہتے ہیں ہمارے تقابل مشرقوں کے ساتھ کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ گائے پینے کا موت اور پیشاہ پینے والا اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں برابر اتنے شدید فتوے لگانے کے بات بھی تم کہتے ہیں مسلمانوں میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں یہ دھکو سلے بازی چھوڑیے آئیے ایک حدیث اور میں آپ کو سامنے زبانی پیش کر دیتا ہوں فاروق اعظم کا دور خلافت ہے حضور کے وسال کو ایک زمانہ گزر چکا یہ سب رسول کے وسال کے بات صحابہ نے مدد مانگی یہ نہیں ہے کہ زندہ ہے تب مدد مانگی ہے تب یا رسول اللہ کے نعرے لگے حضور کے وسال کے بات بات فاروق اعظم کا دور خلافت ہے جنگ یرم و کوئی روم فتح کرنے کے لئے صحابہ کی جماعت نکلی ہے آج بھی اس ملک کا نام رومی ہے بہت طاقت وارد پاورفل سپر پاور ملک تھا روم کی حیثت وہی تھی جو آج پاور میں امریکہ کی حیثت ہے بڑا مشکل مرحلہ تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنگ میں شریک ہے ایک جگہ جب جنگ ہو رہی ہے اس کو امام واقتی جو چلیل و قدرت تبیتا بھئی ہے اور ان کا انتقال دو ساتھ ہی جنگی میں ہوا ان کی کتاب ہے فتح الشام اس کی جل نمبر ایک ہے صفحہ 96 اس پر یہ حدیث پاک نکل کرتے ہیں کہ ایک مقام یہ آیا کہ حضرت خالد بن ولید ایک جگہ کے سپاہ سالار تھے ایک فوج کی ٹولی کے کھانے پینے کا اناج ختم ہو گئے تو آپ نے ایک صحابی ہے شرجل بلحسنہ ان سے کہا کہ جاؤ پاس میں کوئی گاؤں یا کوئی شہر وغیرہ تلاش کرو اور جہاں اناج وغیرہ جس قدر بھی ملتا ہو اس اناج کو لیا جتنا خرید سکتے ہیں اناج شرجل بلحسنہ رضی اللہ تعالی انہوں نے سو صحابہ کی جماعت کو لے کر نکلے اور وہ سو صحابہ میں سب طاقتور باددور اور اپنے وقت کے جرنل تھے یہ باددوروں کو لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اناج لے کر آئیں گے کئی دشمن اس اناج کو لکھ 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 اتفاق سے روم کے بادشاہ کے جاسوسوں نے روم کے بادشاہ کو خبر دی کہ سو صحابہ سو مسلمان گاؤں میں ایک طرف آئے بھی ہیں اور اناج کی خریداری کر رہے ہیں اگر ان کو گھیر کے مار بیا جائیں مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جائیں گے اس لیے کہ یہ اپنی اپنی فوجوں کے جرنل ہے ان کی ریر کی ہٹی ٹوڑ جائیں گے روم کے بادشاہ نے ایک ہزار سپائی ان کو مارنے کے لئے بیٹی یہ تعداد میں سو تھے اور مارنے کے لئے جو سفوج آ رہی ہے وہ کتنی تھی ایک ہزار مقابلہ دس گناہ آپ ادازہ لگائیے ایک ہزار پہ سو لوگ فتح نہیں پاس مگر صحابہ کا عمل دیکھئے صحابہ کی سنت دیکھئے صحابہ کا طریقہ دیکھئے رسول اللہ نے کیوں کہا کہ جو میرا عقیدہ میرے صحابہ کا عقیدہ وہی جنتی جمع ہے ان ہزار لوگوں نے یہ صحابہ کو گھر لیا اب جنگ شروع ہوئی شردیل بلحسنہ جو صحابی رسول ہے انہوں نے دیکھا کہ ہم سو ہیں یہ ہم سے دس گناہ زیادہ ہے ہم ان پر قابو نہیں پائیں گے یہ ہم پر حابی ہو رہے ہیں یہ ہم پر غالی بار ہیں ہم لوگ قتل ہو جائیں گے اب ایسے موقع پہ جب دیکھا کہ موت قریب ہے انہوں نے کیا کیا ہزاروں میل کا فاصلہ ہے روم کے اندر جنگ یرمک کے موقع پر حضرت شردیل بلحسنہ ایک الگ میدان میں ایک الگ جگہ ہے ہزاروں میل کا فاصلہ ہے مدینہ اور اس کے درمیان میں انہوں نے اپنے گھوڑے کا روک رسول اللہ کے روزے کی طرف کیا اور امام واقدی رحمت اللہ نے جو تب تابعی ہے آج کے کوئی بریلی کے مولوی نہیں ہے کہ کچھ بھی لکھ دیا ہو آپ یہ کہہ کر اُس بات کی احمد کو گھٹا دے وقت کے تب تب تابعی جنہوں نے تابعی کو دیکھا تابعی وہ جس نے صحابی کو دیکھا اتنے قریب کے دور کے بزرور وہ لکھتے اور بیان کرتے ہیں کہ حضرت شردیل بلحسنہ نے روزے رسول کی طرف رکھ کیا اور کہا یا نصر اللہ انزلا یا نصر اللہ انزلا یا محمدو یا محمدو یا منصور امتہو امتہو امتہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب کیا مطلب وہ آئے سارے بھی یا نصر اللہ انزلا اے اللہ کی رحمت و برکت ہم پر نازل ہو جا کسی برکت قرار دے رہے اللہ کی رسول اللہ اے رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے اے رسول اللہ آپ نازل ہو جائیے اللہ کی رحمت کیونکہ قرآن نے کہا وَمَا عَرْسَنْ لَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اے اللہ کی مدد نصر کے میں ایک مدد بھی ہوتے ہیں نصر اللہ اے اللہ کی مدد اے محمد آپ ہماری مدد ہے آپ آئیے یا محمدو اے محمد ہماری مدد کیجئے یا محمدو اے محمد ہماری مدد کیجئے یا منصروں اے مدد کرنے والے امتہو امتہو امتہ خبر لیجئے اپنی امت کی خبر لیجئے اپنی امت کی خبر لیجئے اپنی امت کی سبحان اللہ ماشاء اللہ اس سے بڑا اور کون سا آپ کو مدد مانگنے کا سب اچھا ہے مولوی جی راوی کہتے کہ چھے سی ایروں نے ندہ لگانی شروع کی اللہ نے وہ عظیم و شان فتا دی کہ یہ سو لوگ ایک ہزار پر غالی بھائے ان میں کچھ مارے گئے اور باقی بھگدڑ کے ساتھ اپنی جان بچا کے بھاگ گئے نعرے تکبیر نعرے رسالات مسلکِ اعلیٰ حضرات مناظرِ اہلِ سنت نعرے تکبیر ایک ایک بات پر میں کئی کئی دلائل پیش کر سکتا ہوں لیکن ٹاپک اور وقت اترا نہیں ہے لمبا کہ ہم وقت بھی لمبا نہیں ہمارے پاس ٹاپک بھی بہت لمبا ہو جائے میں نے صرف دو حدیثیں یہاں پیش کی ورنہ اسی موضوع پر کہ یا رسول اللہ صحابہ نے اسے کب سب مدد مانگی اور کس کس طریقے سے مدد مانگی ایک لمبا بیان اس پر لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے رات چھوٹی پڑ جائیں گے دلائل کم نہیں ہو لیکن اہلِ علم کیلئے کافی ہے سمجھنے کیلئے کہ ہم ہم کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں ہم دلیل اہمہ کی کتابوں سے دیتے ہیں ہم دلیل حدیثوں سے دیتے ہیں ہم دلیل صحابہ کے عمل سے دیتے ہیں اور یہ لوگ اپنے اقل کے گھوڑے بتاتے ہیں مجھے بتاؤ ان مولیوں نے کہا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے کیا اس کے لئے کوئی دلیل پیش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی حدیث سناتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا خبردار مجھے آئیے صحابہ کا ایک اور عقیدہ ملاحظہ کریے کہ حضور سے مرنے کے بعد صحابہ مدد طلب کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں اپنی قبر مبارک میں جلوہ گر ہے وعدہ الہی کے تحت ایک آن کیلئے آپ کو موت آئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور زندہ اور حضور زندہ ہے اپنی امت کی صداوں کو سنتے بھی ہیں روم میں پکارا جا رہا ہے صحابی حضرت الشرجل بالحسنہ کا عقیدہ ہے کہ میں پکارا روم میں ہوں آواز مدینے تک جائیں گی میرے آقا مدینے میں بیٹھ کے سنتے اسی کو عالت کہتے ہیں فریاد جو امتی کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر پشر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاء اللہ بہت خوبہ تو صحابہ کا یہاں دو عقید مطلب چلے کہ حضور سے مدد مانگنا بھی جائز سمجھتے تھے حضور کو زندہ سمجھتے تھے تب ہی تو پکار رہے تھے مگر آئیے ان بدبختوں کا عقیدہ کیا ہے ذرائیل مولی صاحب سے سن لیجئے یہ فسیدین حدر آبادی یہ ان کا نام میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں یہ کہوں گا آپ کے سامنے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے پھر نبی دو باتیں کی بدبخت خبیص نے زندہ ہے مرانی ہے میں زندوں کو دکھا رہا مردوں کو نہیں دکھا رہا اور انہی کے چینلوں پر یہ ویڈیو موجود ہے اور ان کے لئے لمح فقریہ جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے اچھے لوگ کسی کو برا نہیں بولتے ارے یہ ہمیں برا نہیں بولتے یہ ہمارے نبی کو مردہ بولتے جو ہمارے نبی کی توہین کرے وہ ہمارا نہیں وہ جماعت کبھی جنتی جماعت نہیں ہو سکتی جو خود گمرائیت میں پھڑک رہی ہو جن کے نزدیک نبی مردہ اور خدا کی قسم ان کا عقیدہ مردہ ہے اور ہمارا نبی زندہ اس لئے ہمارا عقیدہ بھی زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے بہت خوب عزرت بہت خوب اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات یا رسول اللہ ہائے 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 کیا بات اب ایک اور مولوی صاحب کو سن لیجئے انہوں نے تو کہا کہ رسول اللہ شفا نہیں دے سکتے اپنے آپ کو شفا سے مطلب فائدہ حضور اپنے آپ کو فائدہ مرنے کے بعد نہیں پہنچا سکتے تو آپ کو کیا فائدہ پہنچائیں گے اس لئے کہ نبی اپنی قبر میں مردہ ہے زندہ نہیں ہے جب نبی زندہ نہیں ہے تو پھر اور کوئی امتی زندہ ہوں گا تم ولیوں کے بارے میں کہتے غوث پاک زندہ ہے یا غوث المدد تم خواجہ غریب نواز کے بارے میں کہتے زندہ یا خواجہ المدد آرے جب نبی زندہ نہیں تو یہ کہاں سے زندہ ہوں گے یہ بدبخت عقیدہ ان کا یہ ہے لیکن آئیے ان مولوی کو سنو یہ کہتے ہیں جو زندہ مانے وہ کافر ہے فتوہ لگاتے ہیں یہ سنویں مولوی محراج ربانی اللہ کے نبی مر گئے اللہ کے نبی مر گئے قبر اللہ کے نبی بولو اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں عثمان غری کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں فاطمہ آئیشہ ازواج متحرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فات پا چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بولو جو زندہ مانے جو زندہ مانے وہ کافر ہے جو زندہ مانے وہ کون ہے وہ مسلمان نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں جو نبی کو زندہ مانے اللہ کے نبی مر گئے جو نبی کو زندہ مانے وہ کافر ہے دلیل ابو بگر ستی کا قیرہ ہے حدیث کوئی نہیں جو موہ میں آیا ٹھوک دو پبلک بے حقوق ہے پتا ہے وہ تو بولیں گے مولویاں مولانا بول رہے چھپا پہنکے بول رہے سعودیہ کا جھپا ہے تو سعودیہ والا جھپا ہے تو جھو تھوڑی بولیں گے لیکن یہی وہ ہوتا ہے کہ جادوگر یہی تو کرتا ہے آنکھوں کے سامنے ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ شوب دے بازی ہے اصل میں ہے کچھ بھی نہیں چل رہا ہے نا پرچی والے باوا بھی چل رہے ہیں اشارہ کر رہا ہوں زیادہ ہم کو کیا ضرورت ہے اس طرح بولے گی اشارہ کر کے گزر کہ اب دنیا بے عقوب بن رہی ہے اس کو خود اپنی خبر نہیں کل کیا کھائیں گا ایک توتہ لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی قسمت کے حال توتے سے بتاتا ہے ارے بھائی تو کیوں دوسروں کے حال بتا رہا توتے کے ذریعے اپنی پرچی نکال کے بتا دے کہ تو کب امیر بنی کب تک خود پات پہ بیٹھا رہے ہیں لیکن لوگ بے عقوب بن رہے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بھی تو ان کو پتا ہے کہ ہماری عوام بے عقوب ہے تھوک تو کون پوچھنے والا ہے بھئی ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے نبی مر گئے عشوانِ گھنی کا عقیدہ ہے عمرِ فاروق کا ہے مولا علی کا ہے حضرت سیدہ فاطمہ کا ہے حضرت عائشہ کا ہے ارے مولوی جی کس کتاب میں لکھا ہے نام تو بتاؤ کس کتاب میں انہوں نے کہا نبی مر گئے مردہ ہو گئے ہمیں تو کتابوں میں ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ ملتا ہے الخاصائص القبرہ میں امام سیوتی لکھتے ہیں حضرت مقدوم سمنانی لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں شابدل عزیز مہدیس دہلوی بستان المہدیسین میں لکھتے ہیں حضرت امام اسکری حضرت تاریخ کے دمش میں لکھتے ہیں ایک متعدد حوالوں کی فیرش ہے عبد الرحمن جامی نفات الانس میں لکھتے ہیں کتنے مہدیسین ہیں جنہوں نے یہ حدیثوں کو نقل کیا کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق کے وصال کا وقت قریب آیا تو مولا علی کو بلایا اور کہا علی میری ایک وسیعت ہے کہا کہیں عمر المومنین کیا وسیعت ہے کہ میری خواہش ہے کہ رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جاؤں میں غار میں بھی حضور کا رفیق تھا سفر میں بھی حضور کا رفیق تھا مکہ میں بھی حضور کا رفیق تھا مدینہ میں بھی حضور کا رفیق تھا میں چاہتا ہوں موت کے بعد بھی حضوری کا رفیق رہو اے ابو علی میری وستیت یہ ہے کہ مجھے رسول کے پہلوں میں دفن کیا جائے گسل آپ دیں نماز جنازہ آپ پڑھائیں انہی ہاتھوں سے گسل دیں جن ہاتھوں سے آپ نے رسول اللہ کو گسل دیا ہے مگر سنیئے حضور کی بارگاہ میں عدب کا تقاضی یہ ہے حقیقت ہے یہ ایک پر معاملہ مبنی یہ ہے کہ آپ حضور سے اس تعلق سے پہلے اجازت طلب کر لیجی حضور کا مثال ہو چکا ہے میری لاش کو میرے جنازے کو لے جائے اور حضور سے اجازت طلب کرے اگر حضور کی بارگاہ سے اجازت ملے تو مجھے حضور کے پہلوں میں دفن کرنا اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان جنت البقی میں عام لوگوں کے بیچ عام مسلمانوں کے بیچ دفن کر دینا حراوی عدیث کہتے ہیں کہ مولا علی نے وسط پر عمل کیا گسل دیا نماز جنازہ پڑھائی جنازہ لائے گیا رسول اللہ کے روزے کے سامنے رکھ دیا گیا حضور کے روزے کا دروازہ بن تھا حراوی عدیث کہتے ہیں مولا علی آگیا ہے ساتھ میں حضرت عمر تھے دونوں نے ایک ساتھ آواز لگائی یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ سرکار ہم آپ کے رفیقے گار ابو بکر کو لائے ہیں ہم آپ کے خلوت جلوت کے ساتھی ابو بکر کو لائے ہیں سرکار یہ آپ کے پہلوں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں حضور اجازت ہے حراوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا روزے رسول کا جو دروازہ بن تھا خد با خد کھلا قبر مبارک سے آواز آئی رفیق تو رفیق سے ملا دو نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت پیغامِ حق کونفرینس سرزمینِ قصبہ گونہ نعرے تکبیر تو ابو بکر کا توقیدہ یہ پتا چلا ساتھ میں علی ہے علی نہیں کہتے ہیں ابو بکر حضور تو مر چکے ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اجازت کیسے دیں گے عمر اعتراض نہیں کر رہے ہیں عائشہ صدیقہ اعتراض نہیں کر رہی ہے سیدہ فاطمہ تو خیر وثال ہو گیا توسوہ اور دوسرے صحابہ کوئی اعتراض نہیں کر رہے ہیں ہر صحابہ بھی اس وسط پر عمل کر رہا ہے گویا پتا چلا کہ صحابہ جانتے ہیں حضور سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور اگر منظور ہو تو اجازت دینے کی طاقت و صلاحیت بھی رہے ہیں تب ہی تو اجازت تلی جا رہی ہے اور وہابی جی نے ایک کتار میں سب کے نام لے کے ٹھوک دیا عوام کو اللہ بنا دیا ابو بکر کا قیدہ مر گئے عمر کا قیدہ مر گئے تلیرے تمہارے پاس ہائی نہیں قرآن تمہارے پاس نہیں حدیث تمہارے پاس نہیں لپاسیاں کرتے اور اس کو اسلام بتاتے آئیے انہی لپاسوں میں سے ایک اور لپاس کو سنا یہ نبی کو مردہ کیسے ثابت کر رہا اس کے پاس کوئی حدیث نہیں یہ عقل کی شیطانی عقل کا استعمال کرتا ہے دیکھ کر آپ چوک جائیں گے کیونکہ اس علاقے میں بہت آیا ہے یہ کونسا قزبہ گولا ہے اور ایک اور نام ہے اس کا ویڈیو اگر موقع ملے تو دکھاؤں گا آپ ہی کے اس پاس پر بنگال میں جائیں اس کی بڑی بزتی کی گئی ایک کونسا ہے لال گولا یہ کہا تھا بنگال کا علاقہ ہے قریب میں کہ دور ہے دور ہے وہاں لال گولا میں اس کے ساتھ کیا ہوا سنیے میں لال گولا کی بزتی قزبہ گولا میں سنا ہوں گا کیا آواز ہے وہ وہ آخری میں رکھا ہے میں نے وہیں پنی آئین کریں گے تاکہ ہماری مجلس کا اختتام ہشی خوصی ہو جائے آپ ہستے ویس پنڈال سے جائیں آئیے مسکرے کو سنیے رسول کی انتقال پر کیسا مزاک اڑا رہا ہے حضورﷺ کیسے مردہ کہتا ہے مازمہ رہا ہے تم اس کو پکار ارے صاحب مر گیا مت کہنا توہین ہو جائے گی پردہ کر گئے یہ بڑی اچھی اسطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے پردہ کر گئے ارے پردہ کس کو کہتے ہیں وہ اس دنیا سے گزر گئے ارے اللہ کے بندے اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں نہیں نہیں مرے نہیں ہیں پردہ کر گئے پردے کا معنی کیا ہوا پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اوچل ہو گئے ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں ہماری آنکھوں سے اوچل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوچل ہو گئے ہاں اس دنیا سے اوچل ہو گئے ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے نہیں نہیں وہ اس دنیا میں اوچل نہیں وہ پردہ کر گئے تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو پردہ کر گئے زندہ ہیں باہیات ہیں پردہ کر گئے وصال کر گئے وفات کر گئے کچھ بھی کہو ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے علقاب سے تم پکار لو لیکن حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے اگر ہیں تو مجھے بتاؤ اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد رسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا مجھے ایڈریس دو مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہیں کس جگہ ہیں کہاں ملیں گے میں جاؤں گا میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا غلام نہیں بناوں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو جب چاہو دو بجے بلا لو مرضی چاہے تو بارہ بجے بلا لو مرضی چاہے تو دس بجے بلا لو ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارہ نہیں کریں گے میرا گھر اس لائت نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارہ نہیں کریں گے میرا گھر اس لائک نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے کس جگہ ہے تم جاؤ یا نہ جاؤ کم سے کم پورے ہندوستان میں بھیک مانگ کے اور چندہ کر کے پورے ہندوستان میں بھیک مانگ کے اور چندہ کر کے ہم ضرور آقا سے ملنے کے لئے جائیں گے کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے بڑے لوگوں کو نوکر بنا کے اپنے گھر پہ بلائے نہیں جاتا ہے کتنا بڑا جاہیل ہے بڑے لوگوں سے ملنے جایا جاتا ہے گھر بلائے نہیں جاتا بھئی آپ نے علماء کو بلائے اپنے سے بڑا سمجھتے ہو کہ چھوٹا سمجھتے ہو تو کیا نوکر بنایا ہے کہ آپ ان کو بلا کر اپنے گھر کو صاحب برکت کا سبب سمجھ رہے ہیں ان کے قیام کو عجیب جاہیل ہیں صحابہ اکرام کے رسول اللہ کو دعوت نہیں دیتے تھے حضور ان کے گھر جاتے تھے عجیب منتق ہے پھر چاہلت کے اندر کچھ جملے اس کی زبان سے سچائی کے نکل گئے اللہ نے کچھ نکلے کہا میرا گھر اس لائق نہیں ہے کہ آقا کو بلاؤں یہ تو حقیقت ہے تم منوس خبیصوں کا گھر اس لائق ہی نہیں کہ آقا آئے یہ تو صحیح بات ہے اس لئے کہ آقا تو عاشقوں کے آتے ہیں بدقیدوں کے نہیں آتے اور عاشقوں کا حال یہ ہے کہ میں نے مانا جنت تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا جنت تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں میرے دل کا تواب کر کے اس میں قصور رہتے ہیں اے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت کمیٹی سرزمینِ قصوہ گولا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت آقا آشقوں کے آتے ہیں اس لئے آشق کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر آشق کے گھر تشریف ہلاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اور دوسری بدبختی دیکھو اس کی جہالت اللہ تعالی نے سچا ہی نکال دی کہا حضور کہا ہے مجھے ایڈرٹ دو تم جاؤ یا نہ جاؤ میں لوگوں سے چندہ کر کے بھیک مانگ کے جاؤں یعنی وہاں بھی اپنا پیسہ خرچ نہیں کریں گا وہ پیسہ تو آئیاشی پہ خرچ کریں گا بنارس میں خرچ کریں گا کیس لگنے میں خرچ کریں گا ارے اگر ہم سنی کو موقع ملے اور آقا ظاہری حیات میں تشریف لے آئیں اور ہمیں اتلاع ملے کہ حضور تشریف لائے چکے ہیں تو ہم تو اپنا گھر بال اٹھا کے حضور ایک نہیں مانگیں گے یہ بھی ایک مانگیں گا اس وقت مگر مزاق کیسے اڑا رہا ہے ربی کی حیات کا کہتا ہے سنی لوگ کہتے ہیں پردہ کر گئی ہم احترام لے گئے ہم کہتے ہیں پردہ پردہ کر گئے رسول اللہ پردہ کر گئے ہم یہ نہیں کہتے ہیں مر گئے یہ ان جاہلوں کی زبانے کہتا ہے مطلب تو یہ ہوا نا مر گئے مر گئے بولو پردہ کر گئے گئے کیوں بولتے ہیں نہیں نہیں وہ ہماری آنکھوں سے اجھلے آنکھوں سے اجھلے مطلب دکھنی رہے نا چلے گئے نا دنیا در مر گئے ہی ہوئے نا نہیں نہیں ہماری نگاہوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے ہاں تم دیکھ نہیں سکتے تم دیکھ نہیں سکتے اس کا مطلب یہ ہوا نا مر گئے تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ حضور مر کا خبول کرو سب سے پہلے میں ایک بات بتاتو ہمارے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر نفس کو ہر جاندار کو موت کا مزا چکنا یہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمائے اس آیت کے تحت فرمانے الہی کے تحت ہر جاندار کو موت کا مزا چکنا ہے نبی بھی جاندار ہے نبی بھی نفس ہے جنس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے وعدے کے مطابق موت آئی لیکن انبیاء اور ہماری موت میں فرق کی ہے کہ انبیاء کے لئے ایک آن کے لئے ایک کھڑی سیکنڈ سے بھی کم وقت میں موت آتی ہے وعدہ الہی پورا ہوتا ہے پھر روح آپ کے جسموں میں لوٹا دی جاتی ہے اور پھر پہلے کی طرح آپ کی حیات ہوتی ہے اس پر دلیلیں ہیں دلیلوں کے امبار ہیں اس پر اگر کسی کو شوق ہو تو مناظرہ کرتے ہیں ہم تیار ہیں لیکن تقریروں میں سارے دلائل نہیں رکھے جا سکتے وقت کی تندام نہیں ہے تو عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور کو وعدہ الہی کے تحت موت تو آئی لیکن حضور اپنی قبر میں اس وقت زندہ ہے یہ عقیدہ ہے اور میں بھی انشاءاللہ اس پر حدیث پر پیش کروں گا لیکن آئیے اس بے غیرت کو اسی کی زبان میں جواب دے رہا ہوں کہ تُو کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مر گئے تم کتنے ہی اچھے حلقاب میں بولو پردہ کر گئے آنکھوں سے اجل ہو گئے ہماری لگاؤں میں نظر نہیں آ رہے مطلب تو یہی ہوا نا مر گئے اور اگر زندہ ہے تو مجھے ایڈریز بتاؤ اس خویز کو معلوم ہی نہیں یہ حضور کا پتہ مدینہ منورہ گمہ دے خجرہ ہے پتہ بتاؤ گلتا کیسا مسلمان ہے اگر ہے تو مجھے دکھاؤ تو میں کہتا ہوں اللہ زندہ ہے کہ مردہ ہے قرآن میں اللہ نے کہا وہی تمہارا رب جو زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی عطا کرتا ہے آیت القرصی میں آئے اللہ لا الہ الا ہوں وہی زندہ لا تاخذ اسنا ولا نوم نہ اس کو مونگ آتی ہے نہ اس کو نید آتی ہے وہ زندہ ہے دوگوں کو زندگی دیتا ہے اللہ بھی زندہ ہے اب کل کوئی اس کی طرح بات بخ خبیص اسی کی طرح کھڑا ہو جائے اور کہے مولوی جرجیز اللہ زندہ ہے اللہ ہے آئیتوں کہا ہے دکھاؤ مجھے پتہ بتاؤ اس کا باپ بھی پتہ نہیں فرشتے ہیں یعنی ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں کان کاندے پر کرامن کاتبی جو ہمارے حساب کتاب لکھتے ہیں سیدھے ہاتھ پر فرشتہ نیکیوں کو لکھتا ہے الٹے ہاتھ کا فرشتہ کناہوں کو لکھتا ہے جر جس کے پاس جائی آپ تو جیل میں سڑ رہا ہے خبیص کی ہو جر جس مل جائے خنجار لیجی اور اس کا کاندہ چھلنا شروع کر دیجی اور وہ کہے کیوں مار رہے ہو تو کاندہ چھل رو فرشتہ دیکھ رہا دکھ تو نہیں رہا دکھاؤ تو تو آئیل حدیث ہے حدیث پر تیرا یقین ہے حدیث میں دھمنے پڑا ہے مگر دکھ نہیں رہا ہے فرشتہ اس کی ناک بن کر دو اور یہ کہے بھائی سانس کیوں روک رہے میں مر جاؤں گا ہوا تو آنے بھائی ہوا کہا ہمیں تو دکھینی نہیں تو ہمارا نا دکھنا کیا نا ہونے کی دلیل ہے میں یہاں بیٹھے بیٹھے کہوں امریکہ نہیں ہے بھائیو پھر کیسے کہ میں نے دیکھا نہیں تو میرا نا دیکھنا کیا نا ہونے کی دلیل ہے دیکھنے کے لئے نگاہ چاہیے تجھے سے بدوقتوں کو نبی کا وجو سمجھ میں نہیں آئیں گا دیکھنے کے لئے عشقشی آشقوں کی نگاہ چاہیے ایسی کیالت کہتے ہیں آق والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھیں سرکار مفتی آزم کہتے ہیں سرکار کے جلو سے روشن ہے دلے نوری پاہشن رہے روشن نوری عشقوں کو نظر آئے لیکن ان کی سیدھ ہے کہ حق مانو تو چلو میں بھی ایک حقیقت بتاتا یہ حقیقت بتا رہے ہیں تم کتنے ہی اچھے علقاب میں بولو پردہ کر گئے انتقال کر گئے وصال فرما گئے نگاہوں سے چلو گئے حقیقت تو یہ ہے کہ محمد مر گئے مر گئے یہی بولو تو آئیے میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں پارہ نمبر چہدہ سورہ نحل آیت نمبر چہ اب میں قرآن سے ایک حقیقت سنا رہا ہوں اس حقیقت کو ہر اس کا چانے والا اور یہ مولمی بھی اس کو حضم کریں اب دیکھیں کتنا حضم کرتی قرآن را فرمادہ انسان ہم نے تیری تخلیق ایک گندے پانی سے کی ہر انسان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی بھائی بولی ہے گندے پانی سے جس کو کیا کہتے ہیں نطفہ قرآن نطفہ استعمال کی خلق الانسانا من نطفتین ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا گندے پانی سے ایسا گندہ پانی کہ جسم سے نکل جائے گسل فرض ہو جائے کپڑوں پہ لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جائے تم ناپاکی سے پیدا ہوئے تو جرجس کی چیز سے پیدا ہوا جرجس بھی نطفے سے پیدا ہوا اب جرجس جلسے میں آئے تو اس کا لانسار اس کا نازی میں جلسہ اعلان کرے حضرات راستہ دیں گندہ پانی گندہ نطفہ چلا رہے کوئی کہے بھئی اتنے مڑے مولانا کو گندہ نطفہ کیوں کہہ رہے ہیں تو پھر وہی لب و لحجے میں کہہ دو بھائین کو علامہ کہو مولانا کہو حضرت کہو حضور کہو قبلہ کہو حفظ اللہ کہو مدد ذلہ والی کہو دامت برکات تم العالیہ کہو کچھ بھی کہو حقیقت تو یہ ہے ہے تو گندہ ہی نطفہ حقیقت تو مانو پھر لیکن یہ اپنے ملاؤں کیلئے یہ پسند نہیں جو چیز یہ اپنے ملاؤں کیلئے پسند نہیں کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک استغفراللہ یہ رسول کے بارے بھی یہ کتاب اتفاق سے حفظ الایمان اس میں مولوی اشرباللہ دیوبند تعلق رکھتے ہیں انہوں نے لکھا رسول اللہ کا علم جانور اور پاکلوں کی طرح مگر یہی بات اگر ان کے ملاؤں کے لئے کہہ دے کہ بھئی فلا مولانا آپ کے جو دیوبند کے حدیث کے ان کا علم کیا ہے یا کوئی عقاد ان کے علم کی جانور اور پاکلوں کی طرح یہ کہیں ہمارے مولانا کہ آپ توہین کریں ہمارے مولانا نے اتنا پڑا مدرسے میں اتنا ہی المحاصل کیا جانوروں کی طرح ہی نہیں ہے گھدے کی طرح ہی نہیں ہے کتے کی طرح ہی نہیں ہے تو یہ بات پہ ان کے مولوی کی توہین ہو جاتی ہے لیکن رسول کی توہین نہیں ہے لیکن مولوی صاحب کو رسول کہاں دیکھنی رہے زندہ نہیں ہے آئیے حدیث سے پاکل اور حدیث بس سے آئی ستا کی کتاب سے ہے سنانے ابنے ماجہ آپ کے سامنے دیکھائیے بھائیے سنانے ابنے ماجہ حدیث کی چھے کتابوں میں یہ آتی ہے اور سنانے ابنے ماجہ کی حدیث نمبر ایک ہزار یہ ہے سنانے ابنے ماجہ اور اس کی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو سیتیس طویل حدیث ہے لیکن بڑی عصمت اور فضیلت ہے اس حدیث میں اور یہ حدیث کی سند بالکل صحیح ضائف حدیث نہیں ہے اس حدیث کو بہت سارے ماجہ سے انہیں لکھا ایک لمبی فیرش تیج آن ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابود دردہ صحابی وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر صلات علیہ یعمل جمعہ حضور نے کہا لوگو جمعے کے دن کسرت کے ساتھ خوب خوب مجھ پر درود پڑھو روزانہ درود تو پڑھو لیکن جمعے کے دن کیا کرو درود میں کسرت کرو اضافہ کر دو زیادہ درود پڑھو کیوں فَإِنَّهُ مَشْحُدُنْ تَشْغُدُ الْبَلَائِكَ اس لیے کہ جمعے کا وہ دین ہے کہ بہت بڑی تعداد میں فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ باقی دن کتنے آتے ہیں باقی دن اس دن کے قبر پر کتنے آتے ہیں امام دارمی رحمت اللہ جو امام بخاری کے استادے سننے دارمی میں لکھتے ہیں کہ روزانہ صبح ستر ہزار فرشتے آتے ہیں اور شام میں ستر ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار روزانہ فرشتے آتے ہیں اور ایک فرشتہ جو ایک بار حضور کی قبر پر حاضر ہوں گا قیامت تک دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوں گا جب حضور زندہ ہی نہیں ہے تو کیا مٹی کے دھیر کے پاس آ رہے ہیں فرشتے حضور کی زیارت کے لیے سرکار کہتے ہیں جب میں کے دن یہ تعداد دبل ہو جاتی ہے جب میں کے دن مجھ پہ زارہ درود پڑھو پھر آگے فرماتے فَإِنَّا أَخَدَن لَنْ يُسَلِّيَّا عَلَيَّا إِلَىٰ أُرِيدَتْ عَلَيَّا سَلَاةُ وَحَتَّى يَفْرَقَ مِنْحَا جب تم میں سے کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے وہ درود مجھ تک پہنچاتے ہیں میں درود کو سنتا رہتا ہوں سنتا رہتا ہوں یہاں تک کہ پڑھنے والا فارغ ہو جائے یعنی پڑھنے والا خود درود پڑھنا بند کر دے جب تک درود پڑھتا رہتا ہے میں درود سنتا رہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اس حدیث کی شرعہ میں ایک عقیدے کی بڑی بیاری بات سن لو اسی حدیث کی شرعہ میں ایک بہت بڑے امام گزر ہے جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں اہلِ حدیث بھی مانتے ہیں اور ہم اہلِ سنت بریلوی مقتفقر کے لوگ بھی مانتے ہیں ان کا نام ہے امام قاضی ایاز شیسو ہجری کے امام ہیں امام قاضی ایاز کیا فرماتے ہیں اس حدیث کی شرعہ کرتے ہوئے ایک دوسری حدیث لاتے ہیں رسول اللہ سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ درود مجھ تک پہنچاتا ہے صحابہ نرس کے اللہ کے نبی وہ فرشتہ درود پہنچاتا ہے تو آپ کیسے جان لیتے ہیں کہ کس امتی نے بھیجا ہے یہ امتی تو عربوں خربوں ہیں آپ کے بنگال میں کتنے مسلمان سننی ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں لاکھوں کڑھوڑوں کی تعداد میں پورے دنیا کے ملکوں میں مسلمان پھیلیں کس علاقے سے کون بندہ کہاں سے درود پڑھ رہا ہے کیسے حضور جانتے ہیں صحابہ نرس کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ مجھ پر تمہارا درود بھیجتا ہے تو تمہارا نام بھی بتاتا ہے تمہارے باپ کا بھی نام بتاتا ہے تمہارے قبیلے کا بھی نام بتاتا ہے تمہارے رہنے کی بھی جگہ بتاتا ہے آقا کہتے ہیں گویا امام قاضی آیاز کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو فرشتہ کیسے کہتے ہیں جیسے آپ نے قضبہ گولہ کی زمین سے درود پڑا اور جیسے درود پڑا تو فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ فلا ابن فلا نے قضبہ گولہ ہندوستان میں بنگال میں وہاں سے آپ پر درود و سلام بھیجائے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ نام بھی فرشتہ بتاتا ہے باپ کا نام بتاتا ہے جھگہ کا نام بتاتا ہے کس خاندان سے بتاتا ہے آقا کہتے ہیں جب وہ میرے امتی کا نام لیتا ہے وہ امتی میرے نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اور میں اپنے اس امتی کو ایسے پیچھان لیتا ہوں جیسے باپ اپنے پیٹے کو پیچھان لیتا ہے نعر تکبیر نعر رسالت مسلقِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت عظمتِ مصطفیٰ نعر تکبیر نعر رسالت سبحان اللہ کیا ہے حضور کی حیاء تو آقا کہتے ہیں فرشتے اس دن زیادہ تعداد میں میرے پاس حاضر ہوتے ہیں زیادہ جمعے کے دن پڑھو اب صاحبی وہی سوال کر رہے ہیں ان کو پتا ہے آنے والے زمانے میں جرچت جیسے بے وکوف آئیں گے تو صاحبہ نے پہلے ہی سوال کر لیے کہ سرکار کی زبانِ مبارک سے زبانِ رسالت سے جواب آ جائے سند و دلیل ہو جائے حضور جب یہ کہے رہے تھے اس وقت تو حیات تھے زندہ تھے صاحبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا موت کے بعد بھی آپ دروس سنیں گے انتقال کے بعد بھی آپ اپنے امتی کا دروس سمات کریں گے فرمایا ہاں ہاں موت کے بعد بھی میں اپنے امتی کا دروس سنوں گا اور کیوں سنوں گا اِنَّ اللَّهِ حَرَّمَا عَلَى الْعَرْضِ اَنْ تَقُولَ اَزَّادَ الْعَنْبِيَاءِ علیہ السلام اس لیے کہ پیشک اللہ نے سمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ امبیاء کے جسموں کو کھائے امبیاء کے جسموں مٹی میں نہیں ملتے وہ اپنی قبر میں زندہ ہوتے اور کیسے زندہ ہوتے فَانَبِّيُ اللَّهِ حَيْيُنْ يُرْزَقْ امبیاء اللہ کے اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے تو رزق زندہ کھاتے ہیں یا مردہ کھاتے ہیں رزق بھی دیا جاتا ہے حَيْيُنْ فَانَبِّيُ اللَّهِ اللَّهِ ایک ایک لفظ کا ترجمہ فَانَبِّيُ اللَّهِ بس اللہ کے نبی حَيْيُنْ زندہ ہوتے یُرْزَقْ ان کو رزق دیا ہے یہ سنانے ابن امباجہ کی حدیث ہیں اور اسی حدیث کو امام منصری نے بھی اترغی و ترہی بھی سب حدیث کی کتابوں کے نام اور یہ مہدیسین کے نام کئی کچھل دو میں ان کی کتابیں انہوں نے بھی لکھا اس کو محمد بن عبداللال خطیب تبریزی نے مشکاہ شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر بھی حدیث کو لکھا امام تقیدین سبکی نے لکھا بہت سارے کئی معاملے لکھا ایک لمبی فیرس اور یہ حدیث صدد کے اعتبار سے بھی صحیح ہے ضعیف یا کمزور یا جھوٹی یا موضوع حدیثیں تو ہمیں بتا رہی کہ سرکار زندہ سنتے ہیں درود بھی سنتے ہیں امتی کو بھی پیچانتے ہیں اور مولوی جاریس کہتا ہے مجھے دکھاؤ تو بہت سے چیزیں دکھتی نہیں ہیں چندت دکھتی نہیں ہے مگر ایمان ہے کہ ہے فرشتے دکھتے نہیں ہیں مگر فرشتے صحیح بخاری کی حدیث ہے اب صحیح بخاری کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہاں مجلس ہوتی ہے نیک لوگ جمع ہوتے ہیں ذکر اللہ ذکر رسول ہوتا ہے کچھ رحمت کے فرشتے اس بزموں میں آتے ہیں اور پروسے اس بزموں کو ڈھاپ لیں اب یہاں ذکر رسول اور ذکر اللہ ہو رہا ہے فرشتے موجود ہیں اپنے پروسے اس بزموں کو ڈھاپے ہیں مگر بتاؤ کہ ہمیں فرشتے نظر آ رہا ہے ہمارا نہ دیکھنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے چلیئے وقت ہو گیا کافی بس آخری میں تین چیزیں میں دکھا رہا ہوں اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا تھا جردیس کی ایک رسوائی دکھا ہوں وہ اسی پہتے کام کریں گے اور پنرہ یا دس منٹ میں اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو سوال پوچھنی کی بالکل اجازت ہے وہ سوال پوچھ سکتا ہے اگر کوئی شبہ یا کوئی ڈاؤٹ ہو باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت کی تھوڑی زیادہ قلت ہے تنگ دامنی ہے درشری پڑھے آم اللہم بسلی اللہ سیدنا و مولانا شفینا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمدی و علیہ و اصحابی و بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے سے یہ ہمارا ان بدعقیدوں کے ساتھ یہ بھی معاملہ چل رہا ہے کہ جھوڑ بہت بولتے ہیں لیکن چلیئے ایک ملاد کے تعلیل سے بھی مجھ سے کہا گیا تھا کہ ملاد کے دلیل پر میں کچھ بات کر دوں تو میں ایک دو ویڈیو پہلے دکھا دیتا ہوں ملاد کے تعلیل سے پہلے آپ دیکھنی جئے ان کا کیا پیدہ ہے اور اس کے دلائل پھر ہماری کیا پاس ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں یہ ان کو تو جانتے ہو گئے آپ زاکر نائک صاحب ذرا ان کی ملاد کے بارے میں رائے کیا تھا دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید ملاد نبی منایا جاتا ہے وہ وردہ آب دو پروفٹ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ بارہ ربی اول ہے اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کے روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سارجرہ بنائیں یا صحابات نے یا تائین یا تبتائین نے کبھی یا تائین یا تبتائین کبھی ان کا سارجرہ بنائیں تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سارجرہ بناو یا کبھی صحابات انہیں بناناے اور اگر آج ہم ان کا سارجرہ بناتے تو یہ بدت ہو جاتا ہے تو سارجرہ بنانا کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کوئی اسلام مذهب کے اندر نہیں ہے قرآن میں بھی شریع میں نہیں یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگیرہ بنارا چاہیے یہ کہتے ہیں نبی کی سالگیرہ یا ملاد النبی ملاد النبی بولنے کی میں توفیق نہیں ہو رہی ہے ان کو سالگیرہ بول رہے ہیں ملاد النبی منانا بیدت ہے جایز نہیں ہے صہابہ نے نہیں منایا رسول نے نہیں منایا یہ بیدت ہے اور یہ کیا ہے ویسٹرن کلچر ویسٹرن کلچر مطلب یہ انگریزوں کا طریقہ ہے میں یہ سمجھ نہیں پائے انگریز کیوں ہمارے نبی کی ملاد منانے لگے کچھ بھی بول رہے ہیں انگریزوں کا طریقہ اب ہو سکتا ہے کہ وہ جواب میں یہ کہہ دے کہ نہیں صاحب وہ عیسیٰ علیہ السلام کا برڈے مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمت دیر ملاد مناتے ہیں اس لئے آپ ان کا طریقہ پناتے ہو تو اس پر تو قرآن و حدیث کے بہت امبار ہے لیکن میں زاکر نائک صاحب کا ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوا آپ کو کہ یہ کون سا کلچر ہے جب یہ کوئی اس طرح کی وہاں بھی بات کریں نا آپ یہ بیدہ تھے تو تو بلنا بھئیہ یہ پہلے آپ سمجھا دو کہ یہ کیا دیکھیں 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 لیکن سٹیج دی آرٹیکلٹ اینیلیسٹ ڈاکٹر زاکر نائک You know that's the peace acquired by communion with you all when you brought is the only solution for the whole of اور موشب ترینیو الحمدللہ والصلاة والسلام یہ پہلی ایک جلسے کی انٹری بمبئی میں جلسہ ہو رہا ہے ساکر نائی سب اسٹیج پر آتے تو پہلے ایسا لگتا ہے کوئی مولوی یا کوئی سکالر نہیں آ رہا ہے کوئی ویلہ نہ آ رہا ہے اور آتے سی پوچھے گا کتنے آدمی تھے ہم جت خان آ رہے ہیں یہ کون کا کلچہ بھائی ابھی سٹیج پر آپ کے اس مستق پر علماء میں آئے ہم اس سے پہلے اور بھی خطیب آئے شورہ آئے آپ نے کیسے استقبال کیا بولیے نعرے رسالت آ رہا تا خطیب لیکن آپ تعریف بیان کر رہے تھے نعرے تکبیر نعرے رسالت نبی کا نعرہ لگاؤ مطلب یا رسول اللہ آ رہا ہے اہل سنت کا علم دین لیکن آپ تعریف اللہ رسول کی بیان کر رہے ہیں یہ ہم اہل سنت کا طریقہ اور یہ ان کا طریقہ ہے جب یہ آ رہے ہیں تو پہلے سے پیچھے سے ٹھول دم دم بچٹے ہیں لائٹ آتا ہے پھر وہ کون سا کیا ہے پتہ نہیں اللہ جانے پلیٹ فارم سے آ رہے ہیں گولہ کھلتا ہے گولے میں سے آپ برامت ہوتے ہیں اب یہ دوسری انٹری بھی دیکھئے اس کے بعد پھر ہم بات کریں یہ دوسری انٹری ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا خواتی میں حضرات ہماری یہ آج کی آخری نشیشت ہے موسیقی اب میں گولہ نہیں کہوں گا ایک کنڈا ہے پتہ نہیں کی جانور کنڈا ہے اور اس میں سے یہ چوزہ پیدا ہو یہ دینی جلسے ہیں ان کے اور یہ گولوں پر یہ اشتے جو پر لاکھوں کڑوڑوں پر خرچ کر دیتے ہیں مگر کوئی ان کا مولوی کوئی ان کی جماعت کا بغیرہ تاجمین کا گریبان پکڑ کے نہیں پوچھتا جناب یہ کون سا کلچر ہے آپ کو نبی کے ملاد میں تو ویسٹن کلچر نظر آگے یہ کون سا کلچر ہے یہی تو ویسٹن کلچر ہے یہ تو ملنی بھائی کے ڈانسوں میں ہوتا تھا آپ کس کس لئے ان میں آگئے ہیں مولیوں کی انٹری تو اس طرح اسٹیجوں پر نہیں ہوتی انڈوں میں تو چوزے نہیں پیدا ہوتے اس طرح اس طرح انڈال طرح بڑا چوزہ نکلی ان کی ایسی بے شمار بیداد ہمیں جو دکھا سکتا ہوں جو اس بات کے لئے جواب میں کافی ہے کہ تم پہلے اپنا گریبان جھانگلو اس کے بعد پھر ہمارے ملاد پر اعتراض لیکن ان کو ملاد سے کتنی چیڑ ہے یہ سب تو مر گئے زندہ ہوتے لو کچھ بات کی جاتی ہے لیکن چلی اب مر گئے دکٹر اسرار ہے ابھی ایک نئی عید ہو گئی ہے کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے وہ اپنی ہی جات کرنا روایات ہیں اپنی ہی جات کرنا بدعات ہیں اپنی ہی جات کرنا رسومات ہیں ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت رسول کے عشق کے جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی طاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں فمن جاہدہم بیجہی فہوا مومنن تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف لیے stir پیدا ہو جائے لگا دیا سنیے عید ملاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے کیا اس کا حکم دیا محمد الرسول اللہ نے یا فعلون مالا یو مرون وہ اپنی ہی جات کرنا روایات ہیں اپنی ہی جات کرنا بدعات ہیں اپنی ہی جات کرنا رسومات ہیں ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت رسول کے عشق کے جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی طاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَجَهِ فہوا مومنن اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا وہی تین درجے وَمَن جَاهَدَهُم بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُومنن دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْایمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلْ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے یعنی اسران حمد صاحب کو اتنی نفرت ہے ملا سے اتنی نفرت ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ایڈے ملاد نبی کوئی منا یہ نہیں ایڈ ہو گئی ہے نہ اس کا رسول اللہ کی سنت میں پتا ہے نہ صاحبہ کا عمل ہے اس پر یہ ایک اپنی اجاد ہے لوگوں نے اپنے طریقہ نکال لیا اور اسی صورت پہ جائے کہ جب لوگ ملاد مناے تو تم کیا کرو فَمَن جَاهُ بِيَدِهِ فَوَمْ مُومن جو ان سے خاتھ سے چہاد کرے گا ان سے چنگ کرے گا ان سے لڑیں گا ان کو ماریں گا پیٹیں گا وہی مومن ہوگا یعنی آپ اتنے بترین کافر ہیں ان کے ندیگ ملاد منانے کی وجہ سے کہ ان کے ندیگ آپ پر جہاد کرنا ان پر فرض ہو جائے اور اگر ہاتھ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے آپ نے ہاتھ سے رکھنے کی طاقت نہیں ہے فَمَن جَاهُ بِيَدِهِ فَوَمْ مُومن تو اپنی زبان سے ان کو رکھو اور زبان سے نہیں رکھ سکتے فَمَن جَاهُ بِيَدِهِ فَوَمْ مُومن اپنے دل میں نفرت رکھو برا جانو نفرت کے ساتھ ان سے سلوک کرو تو آپ مومنیں اس کے بعد رائے کے دانے کے براور بھی ماندیں ایک طرح بھی ہے ہمیں ملاد منانے پر اتنے سکت سکتوے لگاتے ہیں ان کے مولویاں ہم کو واجب القطل قرار دیتے ہیں دوسری طرح اتحاد کی بات ہے بہرحال اس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ملاد پر بہت زارہ دلیل آپ کے سامنے رکھو ایک ہی دلیل میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا یہ دیکھئے یہ ہے صحیح مسلم بخاری کے بعد سب سے اہم ترین کتابوں میں شامل ہے حدیث نمبر دوہ دار چھسو ونچالی کتاب السلام حضرت ابو قطادہ انساری رضی اللہ تعالی حضرت ابو قطادہ انساری رضی اللہ تعالی سے روایت وہ کہتے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعیلا ان سومل اسنین کہتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ آپ ہر پیر کو پابندی سے روزہ رکھتے ہیں فقالا فیہی اولی تو وفیہی انزلا علیہ قامہ پیر کے دن اس لئے روزہ رکھتا ہوں کہ اسی تاریخ کو اسی پیر کے دن میں پیدا ہوا اور اسی پیر میں سب سے پہلی مجھ پر وہی نازی گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھر اپنے ملاد کو اپنے پیدائش کے دن کو یاد رکھا اور بطور شکر اللہ کی بارگاہ میں وہ روزہ رکھتے اللہ کی رضا تو جب حضور ہر سال اس کو ہر پیر کو روزہ رکھے اور اپنے ملاد کو یاد کرے تو کیا ہم سال میں ایک بار بھی اس کو یاد رکھا کریں اب آئیے میں ملاد کے تعلق سے بہت سادی باتیں لیکن اتا وقت نہیں ہے جیسے کہ میں نے کہا ارے کیا ہو گیا بھائی ادھر آئیے ادھر بیٹھئے سب چلئے گیٹ کے پاس کون ہے بھائی اندر آنا ہے تو آج جائیے نہیں تو پھر ادھر باہر جانا ہے تو چلے جائیے ایک کتاب ہے جس کے تعلق سے برسوں سے مولوی جرجیس اور یہ سب چھوٹ بولتے ہیں موسیقی چلے یہ آخری ویڈیو جو میں بتا رہا تھا آپ کو یہ ہے آپ کا قصبہ گولا اور آپی کے بنگال میں ایک آتا ہے لال گولا لال گولا میں اس کی کسی لال ہوئی ہے مگر یہ دکھائیں پہلے ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کہ یہ جو نبی کی توہین کرنے والے ان کے ملاؤں کے نزدیک ان کا درجہ ان کا مقام کیا ہے پہلے وہ ذرا جان لیجی آپ سنیں گے اس جگہ جلسہ ہوتا ہے یہ لال گولا کہی جلسہ ہے بیہار کا جلسہ ہے یہ اس کا ساتھی ہے مولوی جرجیس کا جس کا نام ہے مولوی توہید آلا درہا اس کی بکوا سنیں گے مولوی جرجیس صاحب کے تقریر کے بعد کتنے لوگ ہیں کتنے محبت رکھنے والے ہیں کہ جاؤ مولوی جانے کے خرچ کے برابر پیسام دے کے جائیں گے اگر نہیں دیکھ جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اسلام کی بینزتی اور کیا ہوگی اگر نہیں دیکھ جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اسلام کی بینزتی اور کیا ہوگی یہ مسلم لوگ ڈاؤن کے بعد بیہار کی دھرتی میں پہلا پروگرام ہے اتنا بڑا پروگرام پوری بیہار میں دو ہزار بیس سے لے کر ایکیس کا یہ پہلا ہے دو ہزار بیس میں پروگرام نہیں ہو سکا تھا میں آپ سے یہ گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اب شہن شاہِ کتابت حضرت مولانا محمد جرجیس صاحب چطر بھی دیئے ڈاوائیو پی تشریف لارے ہیں آپ حضرات ان کی تقریر کو بڑی دل جمعی حل لا نہ کریں شروق نہ کریں بڑی شانتی کے ساتھ ان کی تقریر کو سننیں ان کی تقریر کو سننے کے لئے پوری عرب و عچم پوری بھارت کے اندر اللہ نے ایسی تقریر کا ملکہ دی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی مذہب میں کسی بھی مسلک میں اتنے اچھے اتنے بڑے اور اتنے کم عمر میں ایسا خطیب ابھی ہندوستان پر نظر نہیں آ رہا ہے ہندوستان پاکستان میں ایک پر ایک خطیب تو ہیں لیکن سبوں پر فائق حضرت مولانا جرجی صاحب چطربدی ہیں اور ہو جاتے ہیں یہ اللہ کے طرف سے دین ہے قدرت نے ایسی قوت گویائی اور ایسی زبان پر مٹھاس اور ملکہ عطا کی ہے کہ پوری دنیا میں ایک تقریر کا دھوم مچایا ہے کچھ لوگوں نے تو یہاں تک مبالگار آئی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تاک کی تاریخ میں مولانا جرجی صاحب دیگھائی نہیں ملتا ہے ثبوتوں بھی نہیں ملتا ہے کچھ لوگوں نے تو یہاں تک مبالگار آئی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تاک کی تاریخ میں مولانا جرجی صاحب دیگھائی نہیں ملتا ہے ثبوتوں بھی نہیں ملتا ہے سمجھ لیں کتنے بڑے خطیب ہیں پورے عرب و عجم میں ان کے جیسا خطیب نہیں حالانکہ تقریر تو اردو میں کرتا ہے پتہ نہیں عرب والے کیسے سمجھ لیتے اس کی تقریر عرب و عجم میں اس کے جیسا خطیب نہیں ہیں اور اتنے بڑے خطیب ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر کب سے حضرت آدم سے لے کر اب تک ایسا خطیب پیدا ہی نہیں ہوا بے غیر تو شرم نہیں آتی جب نبی اور ولیوں کی تاریخ کرو تو کہتے ہو کہ شرک ہو جاتا ہے اپنے ملہ کو اتنے چنے کے جھاڑ پہ کون سے جھاڑ پہ چڑھا رہے ہویا ناریل کے جھاڑ پہ چڑھا رہے ہو یا وہ کیا ایک بڑا لمبہ جھاڑ ہوتا ہے تاڑی کے جھاڑ پہ چڑھا رہے ہو آدم علیہ السلام چلے کر آج تک کوئی خطیب پیدا نہیں ہوا کہ آمدی اکرام خطیب نہیں تھے حضرت دعوت علیہ السلام کا حل کیا تھا جب ضبور کی تلاوت کرتے تھے پانی دریا کا تھم جایا کرتے تھے آسمان کے اڑتے میں پرندے رک جایا کرتے تھے اور یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب خوفِ الٰہی میں حضرت دعوت علیہ السلام خطاب کرتے آپ ہر ہفتے خطاب کیا کرتے تھے مہینے میں چار موقع چار مرتبہ آپ تقریر کرتے اور جب خوفِ الٰہی میں بیان کرتے اور تقریر خطب ہوتی سیکڑوں جنازے اٹھتے تھے خوفِ الٰہی میں اللہ کی محبت اور یاد میں لوگ اپنی جانے دے تھے دعوت علیہ السلام خیال ہوا کہ اگر اسی طرح میں بیان کرتا رہا لوگ مرتے رہے ایسا نہ ہو کہ قوم میرے خلاف ہو جائے اور کہے کہ دعوت تم تو خطاب کیا کرتے ہو لوگوں کو یہ موت کا ذریعہ بن رہے تو جناب دعوت علیہ السلام نے کیا کہ ہفتے میں تقریر کرنے کی وجہ پھر آپ نے پندرہ دن میں ایک مرتبہ خطاب شروع کرتے مگر مرنے والوں کی تعداد ویسیر پھر آپ نے یہ کیا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ خطاب شروع کرتے مہینے میں ایک بار خطاب کرتے تھے پھر مرنے والے ویسیر ہیں اور بہت لوگ جب آپ کی مجلیسوں میں انتقال کرنے لگے تو آپ نے اب خیال کیا کہ سال مسئل میں ایک بار خطاب کرتے اللہ تعالی نے وہی بھیجی کہ اے دعوت مہینے میں ایک مرتبہ ضرور خطاب کیا کرو سال میں نہیں اور یہ نہ سوچو کہ یہ جو لوگ مر جاتے ہیں تو تم ان کے جان کا جو ہے لفظان کرتے ہو یا تم اس کے ذمہ دار ہو اے دعوت جو تیری بزو میں تیرے تقریر اور خطاب کے دورانے انتقال کر جاتا ہے ہم نہ اس سے حساب لیتے ہیں نہ کتاب لیتے ہیں ڈائریک جنت میں جانے ہیں کہا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو تمہاری مجلی سے دعوت یہ جنت میں جانے کا سبب ہو رہی ہے وہ خطیب کے دعوت حضرت نبی پاپ کا کیا علم تعالیٰ ذات کہتے ہیں تیرے آگے یوں لچے ہیں دبے خسا عرب کے بڑے بڑے یوں جانئے کہ موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جا جا مولا علی کی خساب کا کیا کہتے ہیں بڑے بڑے خطیب قدرے بڑے بڑے امیہ خطابت میں قدرے سرکار جب کلام کرتے ہیں تو لوگ سوکے کہتے ہیں ماں حاضر کلام البشر کسی انسان کا کلام ہوئی نہیں سکتا مگر یہ چینی کے جھاڑے پہ جب چڑھانے آئے تو کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک زمین پر مولانا جرجی جیسا خطیب پیدا ہی نہیں ہوا بھائی ٹھیک ہے آپ کے بلکہری بابا جرجی سے خطیب ہی دکھائی نہیں ملتا ہے ثبوتوں بھی نہیں ملتا ہے کچھ لوگوں نے تو یہاں تک ممالک آرائی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تاک کی تاریخ میں مولانا جرجی جیسا خطیب ہی دکھائی نہیں ملتا ہے ثبوتوں بھی نہیں ملتا ہے حضرت مولانا کی تقریر سننے کے ثبوت نہیں ہے ثبوت میں نہیں ملتا ہے دکھائی نہیں دیتا ہے آج تک خطیب پیدا نہیں ہوا لیکن تم نے چینے کے جھاڑے پہ چڑھایا اور وہیں پر پبلک نے کیا کیا لال بولا کیا اندر اس کو لال کر دیا درست سنیوں اسی کی زبانی ہم کیوں میں لوگ نام بھی بگاڑنے لگے کمینوں نے ایک جگہ اشتہار میں مولانا جرجیس چطر ویدی نہ لکھ کے چوتر ویدی لکھ دیا اب ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دنیا میں اب ہم کیا کریں کمینوں نے ایک جگہ اشتہار میں مولانا جرجیس چطر ویدی نہ لکھ کے چوتر ویدی لکھ دیا اب ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دنیا میں اب ہم کیا کریں اس لئے آپ اتر ویدی چطر ویدی کا لفظ کاتھی ہے اشتہاروں سے مدنگائیے صرف مولانا اب آپ لوگ بھی ایک گلت کر جرجیس آلم میرا نام جرجیس آلم نہیں ہے غصہ ہاتھا جب جرجیس آلم دیکھ لیتا ہوں اشتہار میں لگتا ہوں میں ہو ہی نہیں جرجیس آلم بھاگنا ہوں میرا نام جرجیس آلم نہیں ہے میرا نام محمد جرجیس ہے چاہو تو انساری لگا سکتے ہو کیونکہ میری برادری ہے ایک جگہ بنگال کے اس ماحول میں تقریر کرنے گئے بلکل ایسا ماحول تھا وہ کہتا ہے اب میں دعوت دیتی ہوں مولانا جرجیس آئے گی تقریر فرمائے گی اس نے ہمیں لڑکی بنا دیا اناؤسر وہ لال گولا کی طرف تقریر کرنے گئے وہ ہم سے کہہ رہا ہے اب میں آپ عدب کے ساتھ بیٹھی ہے سب لوگ میں آپ کا بہت شکر عدا کرتی ہوں اپنے آپ کو بھی لڑکی بنا رہا ہے اور میرا اناؤسمنٹ اب میں آپ کے سامنے میں مولانا جرجیس چوتر ویدی کو بلاتی ہوں ان لوگوں کو مائک پکلا دیا گیا اب ہس رہے ہیں میری آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت کیا بنا رہا ہے مولانا جرجیس جرجیس بھی نہیں مولانا جرجیس کہاں سے کھیچ کر لائے گول جرجیس لگ رہا ہے پتہ نہیں ہم وہاں سے ناغلین سے آ رہے ہوں مولانا جرجیس آئے گی تقریر فرمائے گی میں نے پوری تقریر کی اور پھر وہ لوگ جب گالی پہ ہمیں چھوڑنے گئے ٹرین میں ٹرین میں دوسرے دن صبح ٹرین میں تو ادھر بھی مزا اب ہم کوئی چلو اب جیسی گالی کھل ہم سے کہتے ہیں ڈھوکن دانا ڈھوکن 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 ہم نے کیا ہوئے گالی کھول گیا گالی کھول گیا اور میں جلدی سے گھوز گیا میں نے کہا ڈھوکن ڈھوکن کیا ہوتی یہ ڈھوکن ڈھوکن اس گالی کھول گیا کھول گیا اور میں جلدی سے چڑھ گیا گالی میں چلتی ہوں اب وہ بائے بائے ٹاٹا ہونے لگی کہتا ہے مولانا صاحب آئندہ سال پھر آئے گی پھر آئے گی ہم نے کہا آپریشن کرا کیا آئے گی تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نسام ہے کہ یہ امپیا کا مزاق بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زبانی ان کا مزاق بناتے ہیں ورنہ ہمارے علماء کے ساتھ ایسے معاملات نہیں ہوتے ہیں تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے ارز کی اور مجھے وٹس اپ پہ ہمارے بانی جلسہ نے بہت ساری چیزیں لکھے دی تھی کہ اس پر بولنا اس پر بولنا اب اس میں سے یار رسول اللہ پر میں نے خطاب کیا اور زندہ نبی کی حیات پر تو اسی میں دو گھنٹے ڈائی گھنٹے ہو گئے تو بہت سارے ممانات ان تعلق سے ان کے اعتراض اور جواب دینے دوں گا تو بہت لمبا ہو جائیں گا مختصر میں انہوں نے سوالہ دیجے تھے ان چیزوں پر بولنا ہے مختصر مختصر میں جواب دیجتا ہوں کہ مزار پر چادر ڈالنے کے تعلق سے بھی بیان کرے کہتے تھے دیکھیں اولیاء اکرام کی مدار ہوئی یا اکرام کی مدار اس پہ چادر ڈالنا اچھا عمل ہے مستحب عمل ہے البتہ یہ حدیث سے اگرچہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ کے زمانے میں اس طرح کا کوئی رواج نہیں تھا لیکن بعد میں علماء عماء نے کہ ولی کی قبر اور غیرے ولی کی قبر میں فرق اور انتیاز ہو جائے اس کے لئے چادر ڈالنے کا طریقہ شروع کیا اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ چادر سے کوئی ثواب نہیں ہوتا کہ ولی کا درجہ بڑھ جاتا ہے یا ولی کا مقام بڑھتا یا چادر چڑھانے والے کو بہت ثواب ملتا ہے اسہ نہیں بلکہ آلہ عزت وادلہ بریلوی نے صاحب واضح طور پر فرمایا کہ بزرگوں کی مزار پہ چادر ڈالنا مستحب عمل ہے اچھا عمل ہے اس لئے کہ تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کا ودی ہے اور عام قبر پہ چادر نہ ڈالی جائے تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ مرنے والا ایک عام انسان ولی کی قبر پہ جب کوئی چادر دیکھیں وہ احترام کریں قبر پہ پیر پر رکھیں اور وہ ایک احترام کی نگاہ سے دیکھیں اور جان لے کے لیے ایک اللہ کے ولی ہے تو یہاں پر دعا کریں ان کے لئے سالے ثواب بھی کریں خود بھی ان کے لئے دعا کریں اپنے لئے دعا کریں اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ان کے فیوز و برکات کی طلب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یہ مقصد ہوتا ہے عالت فرماتے ہیں کہ جب تک مزار پر ایک چادر ہے ایک چادر ہوتے ہوئے دوسری چادر ڈالنا بھی جائے ہمارے جو رواج ہیں نا اجمیر میں اور بہت ساری مزاروں پر لوگ سوچتے ہیں دو لاکھ کی چادر تیر لاکھ کی چادر یہ سب اسراف ہیں مال کی بروازی چادروں پر چادر یہ سب خادموں کا پیٹ بھرتا ہے اس سے اس بزرگ کو کوئی فائدہ نہیں مجھے بتائیے آپ چادر نہیں ڈالیں گے کیونکہ غریب نواز کا مقام گڑ جائے اور چادر ڈالیں گے کیونکہ غریب نواز کا مقام بڑ جائیں گا نہیں بھائی غریب نواز کی شفاہ سے کڑوڑوں لاکھوں لوگ جنت میں جائیں ان کی شفاہ سے گناہ گار بخشے جائیں گے ان کو آپ کی حاجہ ضرورت نہیں ہے وہ تعالی رسول بھی ہے نبی کے شہزادے بھی ہے علی کے لخت جگر بھی ہے اور اللہ کے ولی بھی ہے غریب نواز بھی تو جب وہ دنیا میں غریبوں کو نواز رہے ہیں تو انشاءاللہ آخرت میں کتنا نوازیں گے تو ان کو چادر کی حاجت نہیں چادر تو صرف ایک احترام کیلئے قبر پر ڈالنے کا تو یہ جو لاکھوں کی چادریں ڈالی جاتی ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں اس سے بچنا چاہیے ایک سوال انہوں نے یہ بھی بیجا ہے سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھا چھومتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے تو اس کی دلیلیں بہت ساری حدیثوں میں آئی ہے حالانکہ مجموعی طور پر وہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں فضیلت میں ترغیب و ترہیب میں یعنی نیک کعبوں کی جس میں ترغیب دلائی گئی ہو نیک کعبوں کی طرف اللہ کے رسول کا حکم جس میں ہو ایسے معاملات میں حدیثوں پر عمل جو ہے وہ چائز ہے مستحبہ ملے اب حدیثوں میں جیسے آیا ہے امام سقاوی رحمت اللہ علیہ ایک محدیس گزرے ہیں بہت بڑے امام شمشدین سقاوی ان کی المقاسد الحسنہ کتاب ہے ملالی کاری کی مرکات کی شرعہ ہے یہ سارے آئیمہ محدیسین نقل کرتے ہیں بڑے بڑے محدیس ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی تخلیف فرمائی تو اللہ نے آدم کو خطاب کیا کہ ابو محمد اے محمد کے باپ تو آدم علیہ السلام نے ارز کیا کہ پروردگار تو نے مجھے ابو محمد کہکے خطاب کیا محمد کے باپ محمد کون ہے جو میری اولادوں ہیں سب نے فرمایا تیری اولادوں میں ہوں گے ان کے نور کی تخلیق میں تُس سے پہلے کر چکا لَوْ لَاقَلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ اے آدم اگر ہی ذات کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات کی تخلیق ہی نہ کرتا انہی کے ست کے میں میں نے کائنات بنائی اور با شکل نور میں نے محمد کو اپنے قربے خاص میں رکھا یہ ظاہر میں تیری اولادوں میں ہوں گے باطن میں تیرے باپ یہ نہ ہوتے تو تیرا وجود نہ ہوتا تو حضرت آدم نے ارز کیا مولا اس میرے بیٹے کے نور کو مجھے دکھا اور مجھے پر ظاہر کر رب نے فرمایا کہ اے آدم اپنے انگوٹھوں کی طرف دیکھا رابہ آدم نے سلام نے انگوٹھے کی طرف دیکھا آپ کے انگوٹھے کے ناخون میں رسول اللہ کے نور جلوہ کرنا آپ کا انگوٹھا روشن ہوا اور جب حضور کے نور کو دیکھا اتنی محبت دل میں جاگزی ہوئی حضرت آدم کی محبت میں انگوٹھوں کو بوسا دیکھا آنکھوں سے لگائے وہاں سے یہ حضرت آدم کی سنت پھر اس سنت پر عمل جناب ابو بکر صدیق نہیں کیا امام سقاوی کہتے کہ ایک مرتبہ سرکار تشریف فربات مسجد میں ابو بکر بھی تھے اور حضرت بلال ازان دے رہے ہیں اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ازان میں اس مقام پر پہنچے اشہدو اللہ الہہ اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ پر جب حضرت بلال پہنچے تو ابو بکر صدیق نے انگوٹھا لیا چومو اور آنکھوں سے بس پت سرکار نے لے کا مسپرہ دیا جب ازان ختم ہوتا آپ نے فرمایا ابو بکر تم نے ایسا کیوں کیا عرض کے یارت اللہ آپ کے جر جر آپ کے جد عالی آدم نے ایسا کیا ان کی سنت مہنہ دا جب آپ کا نام آیا انہوں نے آپ کے نور کو دیکھ کے بوسا دیا میں نے آپ کے نام کو سن کر بوسا دیا سرکار خوش ہوئے فرمایا کہ جو میرے ساتھی میرے رفیق میرے محبوب ابو بکر نے کیا میری امت میں سے جو کوئی آزان میں میرا نام سن کے یہ عمل کرے اس کی تاہیات آنکھوں کی بینائی زائے نہیں تو اس کی برکت یہ ہے کہ آنکھوں سے نابینہ نہیں ہوتا جو رسول اللہ کے نام کو چوب کر آنکھوں سے مرس کرتا ہے تو یہ حدیثوں میں اس کا سکر ہے لیکن میں ارز کرتا ہوں کہ اگر یہ حدیث سنت کے اعتباد سے زائیف ہے لیکن زائیف ہے جھوٹی نہیں اور زائیف حدیث پر عمل ترخیب میں اور ترخیب میں اور ثواب کی جہاں بشارت ہے ان چیزوں پر اس پر عمل جائز ہوتا ہے آجھوٹی حدیث پر عمل کی ضرورت نہیں ہوتی نبی پاک زندہ ہے یہ تو میں بتا چکا ہوں جہدیس کا کچھ فرقے سعودیہ کو دلیل بناتے ہیں اب اس کے لئے تو بہت لمبا کتاب کرنا پڑے گا سعودیہ دیکھئے ہمارے لئے کوئی سند نہیں ہے سعودیہ کے بادشاہ سند نہیں ہے سعودیہ کے علماء سند نہیں ہے سعودیہ عرب کسی حدیث کی کتاب کا نام نہیں ہے یاد رکھے سعودیہ عرب قرآن کا نام نہیں ہے مسلمان دنیا میں کہیں بھی رہے اس کے لئے دلیل کیا ہے قرآن و حدیث صحابہ کا عمل رسول اللہ کا میں نے ابتداء یہی سے کی تھی کہ عقیدہ وہی تسلیم کیا جائیں گا جو عقیدہ صحابہ رسول کے عقیدے سے میچ کرتا ہو اگر وہ صحابہ رسول کے عقیدہ نہ ہو تو اس عقیدے پر اس کا عقیدے کے طور پر قبول نہیں کیا جائیں گا اب سعودیہ میں ایسا ہوتا ہے اب سعودیہ میں تو شراب بھی پی جاتی ہے توائفوں پر نوڑ بھی نشاور کیا جاتے ہیں اب تو سعودیہ کا حال ہو گیا ہو گیا ہے کہ ابھی فیلحال جو کنگ بیٹھے ہوئے وہاں سلمان نام کے کنگ سلمان اس نے سعودیہ میں تنی آزادی اور تیچھوٹ دے رکھتی ہے کہ ماذا اللہ فلم ٹھیٹر بھی وہاں کھل گئے جبکہ وہاں فلم ٹھیٹر پہلے نہیں تھے اب فلمیں بھی نکھائی جا رہی ہیں ڈانس کے قلب بھی بنا دیئے گئے ہیں شراب کھانے بھی بنا دی گئے ہیں شراب پیتے بلکہ ایسے ویڈیوز آئے کہ تاش کے قلب بنایا گیا جوہا کھیلا جا رہا وہاں حرم کا امام بیٹھ کے جوہا کھیل رہا حرم کا ایک صحابی امام ہے جو پہلے امامت کرتا تھا کالاوسا ہے اس کا نام ابھی ذہن میں نہیں آرہا وہ وہاں پر بیٹھ کے جوہا کھیل رہا جب اس سے پوچھا گیا انٹرویو لیا گیا کہ بھائی یہ تو آپ شریعت میں جائز ہی تو کہتا ہے تفریق کے لئے جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں تو اب وہاں پر شرابی پی جا رہی ہے چھوہ بھی کھیلے جا رہے ہیں فیشن شو ہوتے ہیں فیشن شو میں ننگی برہنا آد ننگی عورتیں ریم پر وہ چلتی ہے باقیدہ اس کا شو ہوتا ہے جس ان کی نمائی شکل یہ سب سعودیہ میں ہو رہا تو کیا سعودیہ میں ہونا یہ سب دلیل بنے گا سلط برنے گا نہیں اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے ایمہ کے اقوال پر چلنے کا نام ہے سعودیہ کے نقشے قدم پر چلنے کا نام نہیں ہے اور یاد رکھیں سعودیہ جو آج کی موجودہ حکومت ہے جو آج کی موجودہ سعودی ہے ان کو ابھی سو سال بھی پورے ہونے کہ ونیس سو چوبیس میں انہوں نے سعودیہ کو ہڑپ دیا تھا پہلے وہاں ترکی حکومت تھی سنیوں کی ترکی حکومت کو ہٹا کر یہ وہاں قابض ہوئے ونیس سو چوبیس ستمبر ونیس سو چوبیس میں انہوں نے قبضہ کیا اور ابھی دو آزار تیوی چل رہا ہے یعنی ابھی آنے والے چوبیس ستمبر کو ایک سو سال ہو جائیں گے ان کے قبضے تو انہوں نے جو اسلام کو ابھی دکھایا ہے یہ سو سال پرانا ہے اور ہم جد اسلام کو مان دیا جس پر چل رہا ہے وہ چود سو سال پرانا ہے اس لئے کہ ہم قرآن و حدیث اور آئیمہ کی دلیلوں کو لیتے ہیں تو جو لوگ سعودیہ کو دلیل بناتے ہیں وہ ایک نمبر کے احمق اور بہت اور اگر وہ کہتے ہیں کہ سعودیہ میں ہوتا ہے ایسی لئے تم نے بھی ویسا کرنا جائیے تو بھر آپ شراب پیجئے ہمارے نظر جب تو حرام تو بہرحال سعودیہ ہمارے لئے کوئی میان نہیں کچھ فرقے یہ ہیں اب یہ آخری سوال ہے کہ مزار چھومنا جیسا ہے کہ دوسرے فرقے بندت بتاتے ہیں شرب کہتے ہیں یہ کیسا ہے اولیاء کی قبر کو اور مزار کو چھومنا اس پر تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کا بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر سجدے جیسی کیفیت نہ ہو جھوک کر چوکٹ کو چھوم دیا جائے تو جائے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ سجدے کی نیت نہیں ہوتی لہذا اس طرح حد تک جھوک کر بھی اگر چھوم لے اور نیت سجدے کی نہ ہو تو جائز ہے اور نعوذ بلہ اگر کسی کی نیت ہے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں تو تازین کے سجدے کی نہت ہے تو ثبتو حرام ہے اگر سجدے کی نیت ہے اور نیت میں یہ ہے کہ میں تازیماً سجدہ کر رہا ہوں سجدے تازیمی کر رہا ہوں اس کو حرام کا اور سجدہ تابودی کر رہا ہوں تابودی کہتے ہیں اعبادت کا سجدہ یہ تصورو کہ میں اس گزرگ کی عبادت کر رہا ہوں تو وہ شرک ہے لیکن کوئی کم علم سے کم علمی سننے کہ کسی ولی کی مزار کو چھومتا ہے تو اس کی نیت عبادت کی رہی ہے عبادت کا گمان کرنا یہ بدگمانی ہے مومن پر بدگمانی خود ہارا ہے تو چومنا جائز ہے اور اس کا ثبوت رسول اللہ کے صحابہ کی صیرت پر ابھی ملتا ہے جیسے کہ امام حاکم کی کتابِ المستضق حدیث کی کتاب ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ حضرت ابو عیوب انساری کا بارے میں حدیث لکھی کہ ابو صالح دعود ابن ابی صالح قرابی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو عیوب انساری رسول اللہ کے روزے پر جاتے ہیں اور حضور کی قبرِ مبارک سے پڑھ کر چونتے ہیں ایسی طرح بہت ساری کتابوں میں جیسے عدب المفرد فیمان بخاری وغیرہ نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی عادت کریمہ تھی کہ وہ روزے رسول پر حاضر ہوتے جب سفر پہ نکلتے حضور کے روزے پہ جاتے سلام کرتے اپنے والد کے قبر پہ جاتے سلام کرتے ابو بکر کی قبر پہ آتے سلام کرتے اور پھر مسجد میں آکے حضور کے ممبر شریف کو چوما کرتے تھے بوسے دیتے تھے لوگوں نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ کے ممبر کو کیوں چومتے ہیں کہا اس لیے کہ یہاں رسول اللہ تشریف رکھے جس جگہ حضور کا جس میں مبارک مس ہو گیا ہے وہ برکت والی جگہ ہے لہذا میں اس کو چومتے برکت حاصل کرتے تو ممبر کو چومنا سرکار کی قبر کو چومنا یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے اور جو عمل صحابہ کا رسول سے ثابت ہو تو وہ اولیاء کے لیے عمت کا عمل ثابت ہو جاتا ہے اس لیے کہ اولیاء اور علماء جو ہے انبی اکرام کے نائبین ہوتے ہیں جیسے ہم علماء کے ہاتھ چومتے ہیں کوئی پوچھے بھائی آپ آئیدن کیا چوم رہے ہیں دلیل کیا دی جاتی ہے بھائی صحابہ رسول اللہ کے ہاتھ چومتے ہیں تو اس لیے کہ جو عمل رسول کے ساتھ صحابہ کا تھا وہ سنت بن جاتا ہے اور انبی اولیاء اور علماء چونکہ حضور کے واریس ہیں نائبین ہیں ان کی اولادوں کی طرح لہذا ان کے لیے بھی اوچی ثابت ہو جاتی ہے تو بہرحال قبر کو چومنے میں ہر دن نہیں البتہ سجدہ نہیں کرنا چاہئے سجدے کو حرام فرمایا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے پچھلی شریعت میں جائز تھا اس تعلق سے میرا ایک بڑا تفصیلی بیان ہے وہ قبر کو سجدہ کرتا ہے مشریک ہے یہ بیان کا نام ہے آپ نیٹ پر جائیے انٹرنیٹ پر یوٹیوب وغیرہ پر وہاں سی وے ڈالی ہے وہ قبر کو سجدہ کرتا ہے مشریک ہے باہر فاروق رزوی بیان پورا آ جائیں گا دیڑ دو گھنٹے کا بیان ہے پوری دلائل حدیثوں کے ساتھ اور قرآن کی دلائل کے ساتھ پورا بیان اس میں موجود ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس برز میں کوئی قبول فرمائیں جو کچھ بھی بیان ہوا اور جو کچھ بھی بتایا کہ اس پر عبل کی توفیق عطا فرمائیں اور کہنے اور بولنے میں کوئی لرجش و گلتی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائیں آخری بات ابھی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا ابھی ہو گئے ہیں سواتین سلام دعا ساڑھے تین ہو جائیں گے فجر کی نماز کتنے بجے ہیں ساڑھے پانچ بجے جماعت ہے تو ہو سکے تو جماعت سے نماز کرے ہو سکے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے لوگو جب نین کا بہت غلبہ ہو اب اتنا غلبہ ہے جب جاگنا نہیں ہو رہا ہے تو جیسی فجر کا اول وقت شروع ہو جائے یعنی فجر کا وقت آزان سے پہلے کچھ پہلے شروع ہو جاتا ہے تو کم سے کم اپنے گھر میں فجر پڑھ کے سوے حالانکہ ضرورت تو یہ ہے کہ جماعتی سے پڑھیں کہ جماعت چھوڑنا بلا وجہ جائز نہیں ہے واجب ہے تو کوشش کریں کہ اگر آج کی رات آج کی بزم ہم اللہ رسول کے سکر میں گزارے تو فجر بھی پڑھے ایسا نہ ہو کہ رات تو نیکی میں گزری اور جو فرض ہے اسی کو چھوڑ دیا تو آپ فجر کی نماز پڑھیں گے کہ نہیں آجی اور کل اور پرسو بعد میں بھی پڑھیں گے کہ نہیں کہ بس پھر ختم جلسے کا اصل فائدہ یہی ہے کہ بندہ باعمال ہو جائے عمل کے طرف اس کی رقبت ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پہ چلنے کی توفیق اتا فرمار وما علینا إلا البلاغ المبین